بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انتا العلیم والحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم با احسانی الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبت وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَسْحَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال تعالی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَوِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا مالگوں جمعیت اہلے جس کے امیر محترم محترم حاضرین اور حاضرات آج کی اس مجلس میں گفتگو کا انوان ہے واقعہ کربلا کا پس منظر اور ہمارا موقف سب سے پہلے یہ بات کہ ایک بندہ مومن کبھی کبھی اس قسم کے وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ ایمان اہلِ تقویٰ اور اپنے مقرب بندوں کے لئے مختلف قسم کے وعدے اور ان کی نسرت کا اعلان فرمایا ہے اپنے کلام میں قرآنِ مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اولیاء صالحین صحابہ بلکہ ان سے بھی بڑھ کر انبیاءِ کرام علیہ السلام بھی مختلف قسم کی پریشانیوں مشکتوں اور تکانیف سے دوچار ہوئے ہیں ایسے معاملات سے جو ظاہری طور پر ناپسندیدہ اور تکلیف دے ہوتے ہیں انہی میں سے ایک واقعہ کربلا ہے جس میں نواسہِ رسول اپنے بہت سارے رفقہ اور اہلِ خانہ کے ساتھ مظلومانہ شہید ہوئے اور اس پورے واقعے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں آگے جانیں گے کہ حقیقت سے زیادہ لوگوں نے کہانیاں بنائی اور اس مظلومیت کو گناہ در گناہ بڑھایا دراصل یہی اس بات کا جواب بھی ہے ہم اور آپ بنیادی طور سے جانتے ہیں کہ دنیا دارولی امتحان ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے بندوں کو سے آزمائش کے دور سے گزار رہا ہے اور اسی آزمائش کی بنیاد پر آئندہ نتیجہ آخرت کی دنیا میں نتیجہ برامد ہونے والا ہے جب یہاں امتحان ہو رہا ہے تو اس امتحان کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ سچائی کے ساتھ غلط اور جھوٹ بھی ہوگا حق کے مقابل باطل بھی ہوگا صحیح کے مقابل غلط بھی ہوگا تب ہی تو امتحان ہوگا اور امتحان حقیقی طور پر اسی وقت ہوگا جب حق کے ساتھ باطل کو بھی چھوٹ ملے اس کو اچھل کود کا موقع ملے اور وہ حق کو دبانے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے یہ ان کا بھی امتحان ہے اور ایسے ماحول میں اہل حق کا بھی امتحان ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہے تقدیرِ تقوکونی اس کو کہتے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے لیے رب العالمین نے جو فیصلے فرمایا ہے یہ اس کا حصہ ہے اس لیے اس کو تقدیرِ کونی کہتے ہیں ایک تقدیرِ شرعی ہے جس میں اللہ نے ہم کو حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو اور کائنات کی تقدیر وہ ہے ہمارے چاہے نہ چاہے بغیر جو چیزیں وہ خوب وزیر ہو رہی ہیں قدراللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارد بخمسین الف سنہ وقان عرشہ علی الماء رواہ مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا متعین کر دیا آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اب اس تقدیر کے فیصلے میں ہم جہاں کربلا کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ اسی امت کے افراد جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مظلومانہ شہید کیا ہاں یہ تو آپ کے نواسے کی بات ہے اگر ہم تاریخ میں جائیں پیچھے کی طرف یا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا قرآن نے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے حتی یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے کوئے میں پھیک دیا حدی یحییٰ اور حد زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم میں انتہائی سنگین جرموں کے طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی قتل کیے گئے اور ان میں سر فیرس بنی اسرائیل کی تاریخ انتہائی سیاہ اور سیاہ کرتوتوں سے بھرپور ہے اور انہی لوگوں نے دوسروں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ہر لحظہ کوشش کی چاہت رکھی منصوبے بنائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا کلمہ توحید پیش کیا اس دن سے کیسے حالات تھے اہل مکہ مسلسل آپ کی مخالفت کرتے رہے اور جو جو مخالفت میں تکلیف دینے کے لیے عیزہ رسانی اور ستانے کے لیے کر سکتے تھے سب کچھ کیا کوئی چیز نہیں چھوڑی نفسیاتی دباؤ ذہنی دباؤ ذہنی تکلیف نفسیاتی تکلیف جسمانی تکلیف آپ کے رفقہ اور ساتھیوں ایمان لانے والوں کو عذیت و تکلیف دینا راستوں میں چلنا دوشوار بنا دینا بدنام کرنا مختلف قسم کے الزامات لگانا پھر آگے چل کے لالش دینا دھمکی دینا بائیکارٹ کر دینا تین سال تک بائیکارٹ کیا گیا شیب ابھی تعلیم میں جواب رہے اور جو کچھ پھر آخر میں قتل کی کوشش کرنا جو ہجرت کے موقع پر پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں انتہائی مفلوق الحالی بظاہی میں گزارتے ہیں دعوت و تبلیغ کی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں مدینہ آپ تشریف لے گئے واقعہ ہجرت یہ آپ واقعہ کربلا کا پس منظر اور تسلسل بھی اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ مدینہ جانے کے بعد جب ہجرت ہو گئی مرکز اسلام وجود میں آ گیا اسلامی ریاست وجود میں آ گئی اور یہ دعوت و تبلیغ کا عالمی مرکز تھا جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلنی تھی اور جیسے ہی مدینہ آپ تشریف لے گئے آپ کی دانشمندانہ قیادت کے ساتھ ساتھ اسلام اور اسلامی معاشرہ پروان چڑھنا شروع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا تو مسلمانوں کو قوت اور اعتبار حاصل ہو گیا تمام اہلِ عرب میں کہ تین سو تیرہ کی مختصر سی تعداد نے موجزانہ طور پر ایک ہزار کو شکست دی یہ یوم الفرقان مسلمانوں کے لیے اٹھان کا ایک اعلام تھا اور یہاں سے آگے بڑھتے گئے اور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑھتے ہی رہے اور پھر سیدنا اوہ وکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوئے جو قرآن میں ارشاد فرمایا گیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا مینکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَنَّهُمْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِ کہ اللہ نے اہلِ ایمان ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیا ان سے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور وَلَا يُمَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ دِينَهُمْ لَذِرْتَذَا لَهُمْ اور ان کے دین کو جس کو ان کے لئے پسند کیا ہے یعنی اسلام کو ان کے لئے قوت عطا کرے گا تمکنت عطا فرمائے گا وَلَا يُبَدْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور خوف کے بعد امن کی صورتحال میں تبدیل کر دے گا یہ تیزی سے اسلام پھیلتا گیا تاریخ دان معاشرتی اور تاریخی اعتبار سے افکار کی تاریخ لکھنے والے علماء اور ماہرین کو اس پر حیرت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے خاص طور سے ابتدائی دور میں اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور دعوت جس تیزی سے دنیا میں پھیلی دنیا میں کوئی مذہب اور کوئی دین اس طریقے سے فروغ نہیں پایا ایک موجزانہ طور پر یہ آپ کی دعوت کی کامیابی تربیت اور دعوت کے انداز کی کامیابی اس میں بہت سارے عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق حلط عمر فاروق اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ان لوگوں کے ادوار میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ ناقابل اعتبار انداز میں یعنی دنیا کے لوگ اس کا تجزیہ کرنے سے کاثر ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی تھی دنیا کے ایک تہائی حصے سے زیادہ پر اسلام کا پھریڑہ لہرانے لگا اور لوگ جوک درجوک اسلام میں داخل ہونے لگے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اب جہاں میں نے ارز گیا کہ حق اور باطل کی آزمائش ہے تو اب اہلِ باطل یہ حق کی ایسی زبردست کامیابی دیکھ کر ان کی ایوانوں میں حلچل مچنا حق کے خلاف منصوبہ بندی کرنا اور اس کے مطالق اس کو روکنے کے لیے اس کے سہلِ روان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ایک فطری بات تھی چنان سے انہوں نے طاقت اور قوت کے مطابق مختلف میدانوں میں حق کو سہلِ روان کو روکنے کی بھرپور کوشش ہے گی اب انہیں محسوس ہوا کہ اس آبِ کیا ہے اس ہوا اور لوگوں کو آرام پہنچانے والی اس باتے سبا کو روکنا آسان کام نہیں ہے چنانچہ سازش کا طریقہ اختیار کیا گیا اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عبداللہ بن سبا اسلام کا چولہ پہل کر مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اپنے گروہ کے ساتھ یہاں ایک اور بات کا تذکرہ اس سے پہلے کروں کہ یہ حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں داخل ہو رہا ہے اسلام میں لیکن اس سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی کے ہاتھوں شہادت کا جان نوش کرنا پڑا ابو لگلعہ فیروز یہ شخص تھا مجوسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران یعنی جو اس وقت فارس کہلاتا تھا فتح ہوا صدیوں سے جلتا ہوا آتش قدر ٹھنڈا ہوا اور ایران پر اسلام کا پھریڑہ لہرائیا اس کا بغض اور انار اہل فارس مجوسیوں کو بہت شدید تھا ایک غلام کی شکل میں یہ مجوسی وہاں رہتا تھا اور ایرانی سردار ہرمزان سے مل کر اس نے حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے قتل کرنے کی سازش رچی اس واقعے کی تفصیل سے قطع نظر فجر کی نماز جمعہ کے دن پڑھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے جب آپ نماز پڑھا رہے تھے اس نے حملہ کیا اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پوچھنے پر جب پتا چلا کہ وہ مجوسی شخص ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر آدھا کیا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ مجھے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص کوئی مسلمان نہیں ہے اہل ایمان میں سے نہیں ہے غور کرنے کی بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں ابھی آگے ہم جانے گے کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں حضرت علی شہید ہو رہے ہیں حضرت حسن زہر سے مارے جا رہے ہیں حضرت حسین کربلا میں مظلومانہ شہید ہو رہے ہیں کہ اس پس منظر میں میں نے تمہین باندھی تھی کہ حق و باطل کی آویجش میں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور اس میں ہماری آپ کی آزمائش مقصود ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے شہید ہونے سے لوگوں کو یہ محسوس ہو دکھائی دے کہ باطل اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے لیکن یہ اس کے مقصد کی کامیابی نہیں ہے جو شہید ہوتا ہے یہ تو اس کے لئے رفع درجات اور اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اس کی زندگی اس کے کام آگئی سب سے عالی موت ہے دنیا میں ہر شخص کو مرنا ہی ہے اس سے زیادہ قابل ہے فخر موت کس کی ہو سکتی ہے جس کی موت اللہ کی راہ میں آئے اللہ کے دین کے لئے آئے اس لئے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ شہید کا ذوق حیات بڑا منجھا ہوا ہوتا ہے کہ زندگی اس وقت تک ٹھیک ہے جب ہم دین پر کاربند رہ کر گزارتے ہیں اور اس موت اس زندگی کو قربان کرنا ہے تو بیستر پر مرنے دنیا کے مقاصد کے لئے مرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے لئے اپنی جان دی جائے تو وہ کامیابی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناکامیابی ہے لیکن ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس کے جلوں میں اس کے مطالقہ امور کے تحت ہمارا آپ کا اہل حق اور اہل باطل دونوں کا امتحان ہوتا ہے تو عرض یہ ہے کہ خلفاء راشدین میں سے صرف سیدنا ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اپنے بیستر پر طبعی موت سے گزرے باقی تینوں خلفاء اور ان کے علاوہ اہل بیت کے بہت سارے افراد بات کے بہت سارے عمراء شہادت کا جام نوش کرتے ہیں کیا وجہ تھی یہ کربلا کے واقعے کے پس منظر کے طور پر آپ دیکھئے کہ حد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شہادت ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق آپ کی شخصیت کو کہا گیا کہ آپ فتنے کا دروازہ ہیں جو توڑا جائے گا آپ نے حدیث سنی ہوگی میں اسے نقل نہیں کرتا بخاری وغیرہ میں توڑا جائے گا اور جب ٹوٹ گیا تو دروازہ اب بن نہیں ہوگا فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے زمانے میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو بیٹیوں کے شوہر جن کو ذنورین کا خطاب ملا کئی موقعوں پر جنت کی بشارتیں ملی ان کا مقام ان کا منصب بہت عالی تھا لیکن سوائی ٹولے نے جو دسیسہ کاری کی آپ کے خلاف جو افواہیں غلط باتیں الزام تراشیاں پھیلائیں اپنے مراقض اور منصوبوں کے متعقی کے ذریعے سے تو اس کا اثر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اہل رفض اور تشیعہ ہی نہیں بلکہ بہت سارے اہل سنت بھی آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور ان کے کاموں کو شکوک و شبہات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا سراحت نہیں تو اشارتاً آپ پر تنقید کرتے ہیں آج ہمارے یہاں بات سنی بھی ایسے نظر آتے ہیں اور یہ عقیدہ موقف ہمارا یاد رکھئے امام بربہاری رحمہ اللہ کا ایک قول جو اہل سنت کے یہاں متداول ہے اور یہ متفقہ عقیدے کے طور پر اہل سنت کا حصہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کو کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے ایک صحابی کو کوئی بھی ہو اگر صحابی رسول ہے اور آپ اور ہم یا کوئی برا کہہ رہا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانو تشنی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک پر تکلیف دے رہا ہے ایک صحابی کو آج ہمارے کئی جدید خیسم کے خود ساختہ علامہ پیدا ہو گئے ہیں ہاں کوئی انجینئر ہے کوئی ندوی ہے کوئی فلاں ہے ڈھما ہے ہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حدہ فتان و تدقید بناتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے منحج پر نہیں ہے ان کا عقیدہ صحیح عقیدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن و حدیث نے جن کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اگر لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئے جیسے تم نے ایمان لایا تم سے مراد وہاں صحابہ ہیں تو وہ ہدایت یاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام ہدایت پر تھی اللہ ان سے راضی ہوا جن سے اللہ راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعدیل فرما رہا ہے کہ یہ مقبول شخصیات ہیں اللہ کے نزدیک مقرب اور مقبول ہیں ان پر کسی انسان کی جرح قابل قبول ہو سکتی ہے رب العالمین جن کی تعدیل کر رہا ہے ان پر کوئی انسان حرف اٹھائے کیچڑ اچھا لے کیا وہ قابل قبول ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا رافضی بڑے جری ہیں جب ان کو سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی الزام دے دیا کہ اللہ کو بدہ ہوتا ہے بدہ کوئی ایسی چیز جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے پہلے سے معلوم نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لئے یہ عقیدہ گڑھ لیا ان لوگوں نے اللہ کے علم کامل اور ہر چیز کو علمی اعتبار سے گھیرنے والی صفت کا انکار کر دیا اس لئے وہ تقدیر کو بھی نہیں مانتے روافظ خیر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سبائیوں نے مراکز بنائے شام کے علاوہ ہر جگہ جتنا مسلم علاقہ تھا شام میں ان کی نہیں چل سکتی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت اور دب دبہ زبردست تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا حضرت عثمانِ غنی نے ان کو برقرار رکھا تھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقربہ پروری تھی اور اقربہ پروری میں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ آپ کے رشتہ دار تھے اس لئے ان کو رکھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو متعین کیا تھا اور وہ انتہائی کامیابی اور نظم الضبط کے ذات شام جو سرحدی علاقہ تھا رومی لشکر کا رومی سرحد کا حصہ وہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں بڑے نزاکت کے ساتھ حکومت کرنا اور نگرانی کرنا ضروری تھا اس کی ضرورت تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت اپنی انتہائی چالا کی اور ذہانت کے ساتھ پورے شام کو کنٹرول میں کر رکھا تھا تو پورے علاقوں میں ان لوگوں نے مراکز قائم کیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے طرح طرح کے الزامات پھیلانے شروع کیے انہوں نے بہت مال جمع کر لیا حضرت عثمان غنی پہلے سے مالدار تھے غنی کہا جاتا ہے ان کو غزوہ تبوک کے وقت موقع پر سا اوٹ پھر سا اوٹوں کا سامان سا گھڑے پھر ان کا سامان کھانے پینے کا سامان بار بار سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی نے دیا اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بشارتے دی اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے معاخضہ نہیں ہوگا تو پہلے سے غنی تھے لیکن پھیلایا گیا کہ خلافت پانے کے بعد مال جمع کیا رشتہ داری اور اقربہ پروری رشتوں کو دیکھتے ہیں اقربہ پروری کرتے ہیں اس قسم کے علماء ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت عام ہیں سبائیوں کی صفت ہے منافقین کا کام ہے اہلِ ایمان اس طرح کے انداز اور طریقے اختیار نہیں کرتے ہیں بہرحال اس بھی اس کو اس کی روک تھام کی حضرت عثمانِ غنی اور بعض صحابہِ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اور آپ کے خلاف ایک ماحول بنتا گیا پھر ان سبائیوں نے عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر ظاہر کر کے اندر اسلام میں داخل ہوا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے عیسائیوں کی ابتدائی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حواریوں کی موجودگی میں شاول یہودی نام کا شخص جو یہودیوں سے عیسائیوں سے بہت بغض رکھتا تھا قتل کرتا تھا ان کو سزائے دیتا تھا اس نے اچانک اپنے آپ کے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں راستے میں تھا کہ مجھ پر اچانک بہوشی سی تاریخی نور کا تڑکہ ہوا کہ میں چونک گیا ایک روشنی کوندی اور مجھے یسو مسیح نظر آئے اور انہوں نے مجھے خطاب کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیوں تکلیف دیتے ہو کہا کیا چاہتے ہو تو کہا کہ اٹھو اور عیسائیت کی نصرانیت کی تبلیغ کرو اور اس کے بعد وہ عیسائیت کا مبلغ بن گیا اور ایسی ایسی چیزیں عیسائیت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منصوب کر کے بیان کرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری بھی نہیں جانتے تھے اسی نے سب سے پہلی تحریف کی تسلیس کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا عقیدہ کفارہ مسیح کا عقیدہ یہ سارا عقیدہ اسی شاول یہودی نے جو عیسائی بننے کے بعد اس نے اپنا نام پولیس رکھا پولیس رکھا اور کہا کہ میں عیسائی ہوگا تو جس طریقے سے اس نے عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیے یہودیت سے عیسائیت کا چولہ پہنا تھا ٹھیک اسی طریقے سے اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن سبا کی شخصیت ہے یہودی ہی تھا اور مسلمانوں میں اسلام کا نام لے کر روب دھار کر چولہ پہن کر داخل ہوا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنا تھا جاہلی نفرت اور بغض اینات کو اُبھارنا تھا قبائلی تفریق اور انتشار کو بڑھاوا دینا تھا اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو برگشتہ کرنا تھا اور اس کے لیے آپس میں بدگمانی انتشار ایک دنسلے کے خلاف کینا کپٹ پھیلانا تھا چنانچہ اس سلسلے میں بہت ہی سرگرم رہے جتنی طاقت سے اسلام پھیلا تھا اتنی ہی طاقت سے مخالفین اس کو نقصان پہنچانے کی حق اور باطل کی آوے جشی اللہ کا امتحان جو میں نے شروع میں کہا یہ دماغ میں رہے چنانچہ حدث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب یہ کافی ماحول بن گیا تو بلوائیوں نے ایک منصوبے کے تحت حج اور عمرے کا بہانہ کر کے مکہ کا سفر کیا اپنے اپنے علاقوں سے ان کے درمیان ساز باز تھی اور پھر مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا لمبا محاصرہ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور رہے بہت سے صحابہ اکرام حج اور عمرے کے لیے مکہ گئے کچھ باہر تھے جو یہاں تھے آپ سے اجازت طلب کرتے رہے گئے ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کا صفایہ کر دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہرگیز نہیں کہا گیا کہ خلافت چھوڑ دے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ ایک تمیز تمہیں پہنائی جائے گی وہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں اتارنا نہیں یہ تمیز خلافت ہے اور میری شہادت اگر طے ہے اور اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ میں شہادت سے ہم کنار ہوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ میری ہی شہادت ہو میں اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول کے اس شہر میں مدینہ کی جو حرمت والا شہر ہے اس میں مسلمانوں کی خوریزی نہیں چاہتا کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے جنگ کرے اگر شہادت طے ہے تو صرف میری شہادت و میری جان جائے خود حضرت عثمان غنی نے جو قوان خرید کر مسلمانوں اور عام لوگوں کے لئے وقف یہ تھا وہ پانی روک دیا جیا آپ کے ساتھ سختیاں برتی گئی ہاں حتی علی رضی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لئے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو بھیجا بعد میں لوٹا دیا حتی عثمان غنی نے لمبی تفسیر لیکن بالآخر یہ سبائی ٹولہ عبداللہ بن سبا کا ٹولہ یہ ہاوی ہوتا گیا کتنا ہاوی تھا اس کا آبندازہ لگائیے ان کی سازشوں اور ان کے اثر اور رسوق کا کہ متعدد مورخین نے لکھا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انکار کرے کہ حضرت عثمان غنی کے نام سے ان کی جانب سے کچھ لوگوں کو خط دیا گیا کہ امیر معویہ کے پاس لے جائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کئی والیوں کو جو حضرت عثمان کے وفادار کئی والیان تھے کئی لوگوں کی طرف کئی وفود دیجے گئے بظاہر یہ کہا لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان نے یہ خط ہمیں دیا ہے کہ ہم فلا جگہ پہنچائے امیر معویہ کو پہنچائے اب کچھ دور گئے تو انہی کے یہ سب پہلے سے سازش اور تیشدہ پروریام کے تحت تھا کچھ لوگ آئے اور کہا کہ خط کھول کے تو دیکھو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا کیا ہے جب خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو خط لے کر آ رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائیں اب اس کے بعد وہ غصہ غیز و غزب کا مظاہرہ کہ دیکھئے ہمارے ہاتھ سے خط بھیج رہے ہیں اور ہمی کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی کا کام نہیں تھا حضرت امیر معویہ کی طرف جانے والے وفد کے تعلق سے جب یہ معاملہ دیکھا گیا اور وہ غیز و غزب کے ساتھ غصے کا مظاہرہ کرنے لگے جوش میں آنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے اور پوچھا کہ کیا بات ہے بتایا گیا ایسا ایسا معاملہ ہے کہا جلد بازی نہ کرو میرے ساتھ چلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا یہ مہر آپ کی ہے جو خط پر لگی ہوئی ہے کہا ہاں یہ مہر تو میری ہی ہے خلیفہ کی خلافت کی کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے جب تحریر دیکھی تو کہا اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا اندازہ لگائیے ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان غنی اللہ کی قسم کھا کے اور ایسے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے حضرت عثمان غنی نے وہ خط لکھا نہیں اور اس خط پر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی دستخط ہیں کیا مطلب ہے بلوائی کس حد تک اثر رسوخ رکھتے تھے کہاں تک پہنچتی لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے شورش برپا کرنے کے لیے ہنگامہ پھڑا کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے اور بھی آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر کر ایام تشریخ میں ایام تشریخ تھے ان دینوں میں ان کو شہید کیا گیا بے دردی سے شہید کیا گیا آپ کی زوجہ متحرہ حضرت نائلہ کے ہاتھ اور انگلیاں کاٹی گئی آپ کی تمیس خون آلود ہو گئی معاملہ ابھی یہی تک نہیں تھا یہاں آپ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے مدینہ میں اور انتہائی مظلومانہ شہید کربلہ سے زیادہ مظلومیت کے ساتھ شہید مدینہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون آلود کپڑا کمیس اور حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ تھی اہلیہ تھی ان کی کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ کے حصے ہیں یہ دونوں چیزیں مدینہ سے شام پہنچائی گئی دمشق میں دمشق کی جامعہ مسجد میں ممبر پر رکھی گئی بہت اہم پہلو ہے غور کیجئے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سبائی ٹولے کا اثر رسوغ اور تگو دو کیا چل رہی ہے اور واقعہ کربلہ کا پس منظر یہ ہے تیار ہو رہا ہے اسٹے جاہستہ جو یہاں اس قسم کی حرکتیں سازشیں کر رہے ہیں یہی چل کر آگے واقعہ کربلہ کا اس کی کڑیاں واقعہ کربلہ کی ایک آخری شکل بنتی ہے اور پھر اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا ہے تو شام میں یہ انگلیاں کس نے پہنچائی کمیس کس نے پہنچائی سوچئے تھوڑی دیر کے لئے کہ بہت کچھ قریب کا فاصلہ نہیں ہے مالے وادولیہ یا کچھ قریب کا شہر ایسا نہیں ہے لمبا فاصلہ مدینہ سے دمشق پہنچا اب شام کے لوگ حد امیر ماویہ حضرت عثمان گنی اور تمام عالم اسلام کے سچے مسلمان اپنے خلیفت المسلمین امیر المومنین سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے ان پر بیعت رکھتے تھے جب انہوں نے ان کی مظلومیت کا حال سنا اور آپ کی قمیس اور حد نائلہ کی املیاں دیکھی تو جوش و جذبے میں بڑک اٹھے بعض لوگوں نے قسم کھا لی کہ جب تک ہم خون عثمان کا انتقام نہیں لے لے گے کساس نہیں لے لے گے بلوائیوں کا مقصد بھی تھا ادھر یہاں شہید کر رہے ہیں عثمان گنی کو اور وہاں جو ہے دمشق میں آپ کے مظلومیت کا رونا پیٹنا لے کر پہنچ رہے ہیں تاکہ ان کو ان کے خلاف بڑھ گیا جائے جب حضرت عثمان گنی کی شہادت ہو گئی اس وقت حضرت عالی وہاں موجود نہیں تھے مدینہ میں فوراں پہنچتے ہیں اور ایک ہنگامے کی شک شکل صورت بلوائی ایک طریقے سے مدینہ پر اس وقت حاوی تھے سچے مسلمان خاموش بیٹے تھے خلیفہ دل مسلمین نے ان کو روک رکھا تھا اب صورت حال ایسی تھی کہ بلوائیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے عثمان گنی شہید ہو چکے کیا کیا جائے جلد از جلد خلیفہ کہ منصف کو کرسی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا جلد از جلد اس کا انتظام کیا جائے فوراں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کی پیشکش کی اس کی کئی وجہ تھی ایک چیز تو یہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونے لگے ابو ولولو فیروز کے خنجر مارنے کے بعد آپ کئی دن زندہ تھے تو آپ نے چھے لوگوں کی جو اصحاب مبشرہ تھے اشرہ مبشرہ ان میں سے چھے لوگ بچے تھے ان کو کمیٹی کے طور پر مقرر کیا اور کہا کہ ان چھے لوگوں میں سے اللہ تعالی عنہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں انہوں نے اپنے طور سے غوٹ نیلی جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں اپنے طور سے مسلمانوں اصحاب حل و عقد سے مشورہ کیا کھل کر چھپ کر لوگوں سے باتشیت کی اور پھر اخیر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا معاملہ پھیرا کہ ان دونوں میں سے کسی کو منتخب کیا جائے اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بنیادوں پر حضرت عثمان غنی کو متعین کیا کہ یہ خلافت کے لیے ہیں اور حضرت علی نے اور دیگر لوگوں نے اسے قبول کیا یہ اجماع بھی ہو گیا تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا خود حضرت علی کا بھی اتفاق ہو گیا تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں مقابلے میں حضرت علی تھے اور دونوں میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو بنایا اس اعتبار سے ان کے بعد ایک چیز تو یہ تھی دوسری یہ کہ اگر اس میں دیر کی جاتی شہادت عثمان کے بعد یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں بہت سارے اہل علی میں نے بیان کیا لکھا ہے اور یہ واضح طور سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر اس وقت دیر کی جاتی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دی جاتی تو ایک بہت بڑا امکان تھا کہ یہ جو بلوائی جنہوں نے سبائی ٹولے نے ریشہ دوانیاں اور شرارتیں جاری رکھی تھی مدینہ میں ہنگامہ برپکر رکھا تھا یہ اپنے میں سے کسی شخص کو خلیفہ بنا دیتے اور مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار ہوتا اور مسلمانوں کو چار انا چار اس کو قبول کرنا پڑتا نتیجے میں اور زیادہ فساد کھیلتا چنانچہ دانشمندی اسی میں تھی کہ فوراً خلافت کے اقتعائین ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شخصیت اس وقت مسلمانوں میں کوئی اور تھی ہی نہیں علی الاطلاق چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا ہے حضرت علی کو خلافت جیسے ہی دی گئی فوراً انسار مہاجرین تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی اور آپ کو خلیفت المسلمین کے طور پر قبول کر لیا لیکن دوسری طرف جب ان سبائیوں اور بلوائیوں نے دیکھا کہ حضرت علی کی خلافت تیع ہو رہی ہے تو فوراً یہ بھی اللہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے خلافت کو نئی مانا تو یہ ایک مجرم بن جائیں گے اور ہمارے خلاف کاروائی ہوگی لہذا خلافت کا ساتھ دے کر جو نئی خلافت بن رہی ہے اساتھ دے کر ہم ان کو بھی گھیرے رکھیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی کاروائی یہ کرنا سکے فوراً گز گئے اور مسلمانوں میں انتشار کرنے کے لئے ہم کو قوت رہے ہم خلیفہ کے قریب رہے چنانچہ ایسا ہوا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری سے خلیفہ بنے گئے بنے یعنی حضرت علی کا خود بیان ہے کہ میں خود سے نہیں بنا مجھے بنایا گیا ہے اور میں مجبور تھا بننے کے لئے بعد میں کہا ان لوگوں نے خلافت کو قبول تو کر لیا لیکن انہوں نے گھیرے رکھا اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ عمرہم شورہ بینہم کے تحت مشورہ اور شورہ میں اگر خلافت کا تعیین ہو رہا ہے حضرت علی وقر صدیق نے عمر فاروق کو نامزد کیا تھا یہ بھی صحیح ہے حضرت عمر نے کمیٹی بنائی اور پھر حضرت عبد الرحمان بن اوف نے مشورہ کیا شورہ کے ذریعے سے جتنے بھی عرباب حلو اخدت مدینہ اور مدینہ سے باہر لیکن اب ایسا معاملہ ہوا کہ یہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بغیر شورہ کے مشورے کے فیصلہ کر لیا اہلِ مکہ اہلِ بسرہ اہلِ شام اور دوسرے لوگوں کو مشاورت میں شریک کرنے کا نہ موقع تھا نہ سوال پیدا ہوتا تھا چنانچہ یہاں وہ شورائیت نہیں ہو سکی اس کی ایک وجہ تھی کہ حالات اس کے لیے سازگار نہیں تھے چنانچہ بغیر مشورے کے وہاں موجود لوگوں نے یہ کیا اور بہترین فیصلہ کیا اب جب بلوائیوں نے ان کا ساتھ اختیار کر لیا اور مدینہ میں جو ہے ان لوگوں نے ہنگامہ آرائی اچھل کود مچائے رکھی ایک فساد سا ماحول بنا رکھا خوف اور دوشدہشت کا ماحول رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے لیے خطرات منلانے لگے کہ یہ بلوائی جیس طرح حضرت عثمان کو شہید کیا تو حضرت عثمان غنی کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ دار جو ان کے خوبہہ کا قساس کا مطالبہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف بھی سازش کر سکتے ہیں اسی بنیاد پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رات و را مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف چلے گئے اندازہ لگائیے کہ مدینہ کا ماحول کیسا رہا ہوگا کہ ام المومنین مومنوں کی ماں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہیں اور مدینہ سے نکلنے پر مجبور ہوئی اور وہی نہیں کئی صحابہ جب حضرت علی کو کی خلافت کی بیعت ہو رہی تھی اور بلوائیوں نے وہاں اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا تو حضرت تلہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں اشرہ مبشرہ میں سے ان کو حضرت علی کی مجلس میں بلایا گیا مالک اشر کہتا ہے تلوار نکال تلوار کے تم فوراں بیعت قبول کرو ورنہ ہم تلوار سے آپ کا فیصلہ کر دیں گے تلوار سے دونوں نے بیعت تو کر لی لیکن انہیں یہ طریقہ اچھا نہیں لگا چنانچہ یہ بھی نکل کے تلوار کے دور پر بیعت لی گئی آپ گوھر کر سکتے ہیں چنانچہ اب جب مکہ کے لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زبانی مدینہ کے حالات سنیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو مشہور ہو ہی چکا تھا اس کی تفصیلات اور مدینہ کے حالات سنیں تو ان کا بھی جوش میں آنا غصے سے بھر جانا ایک فطری بات تھی یہی حال بسرا کے لوگوں کا ہوا اور پھر دمشق یعنی شام کدار الخلافہ میں تو حضرت عمیر معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے خون آلود کپڑے اور انگلیاں پہنچائی جا چکی تھی بڑھگایا جا چکا تھا ایک طریقے سے یہ سبائی ٹولے کی سازش کا کی کامیابی کے ایک آثار تھے اب چورت حال یہاں دیکھئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان بلوائیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اور یہاں سے حضرت عائشہ حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سیارے صحابہ اہلِ بسرہ اہلِ شام یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی جب انہی سے گھیرے ہیں تو ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ آپ کے ہاتھ پر اگر بیعت کریں تو ہم محفوظ رہیں گے جس طریقے سے ان لوگوں نے خلیفہ سالیس عثمان غنی کو گھیر رکھا تھا اور بے بس کر کے لاچار کر کے شہید کیا ایسے ہی انہوں نے حضرت علی کو اپنے نرغے میں لیا ہے لہذا ہم اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کو ان میں سے کوئی بھی ایک بھی نہیں تھا یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی کو خلیفت خلافت کے لائق ہم نہیں مانتے یا آپ کو خلیفہ قبول کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں کسی نے یہ نہیں کہا نہ امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے نہ ام الممن حضرت عائشہ نے نہ حضرت زبیر نے حضرت طلحہ نے نہ مکہ والوں نے نہ بسرا والوں نے نہ شام والوں نے سب نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اس کے لائق جانتے ہیں خلاف ان پہ بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ قاتلی نے اس عثمان سے عثمان کا قساس لیا جائے اس کے حق دار تھے قرآن کا حکم ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا اللہ نے کہا کہ جو مظلوم قتل کیا جائے اس کے ولی کے لئے ہم نے غلبے کا حق مقرر کر رکھا ہے وہ اپنا حق مان سکتا ہے اور اس اعتبار سے قرآن کی اس آیت اور شریعت کے اس حکم کی بنیاد پر حضرت عمیر معویہ رضی اللہ عنہ اس کا حق رکھتے تھے کہ قساس کا مطالبہ کریں اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم پہلے بیعت لیں خلیفہ جب مقرر ہو رہا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام عالم اسلام کے لوگوں سے بیعت لے وے تو ان کے لئے ضروری تھا کہ بیعت لے وے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو تو میں خلافت میں مضبوط ہوں گا اور وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ کے ساسے عثمان لیں ہم کو بیعت سے انکار نہیں ہے کیوں یہاں آج کل کے لوگ تفسیرہ کرتے ہیں بلکل یہ صحیح بات ہے کہ حضرت علی اقرب الالسواب اقرب الالحق تھے اور اب فتنے کی شنگاری پڑ چکی تھی اور آگے دو بڑی جنگیں ہونے جا رہی ہیں یہاں ہم بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ غلط اور یہ صحیح لیکن اس پسے منظر کو سامنے رکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر سے حق سے زیادہ قریب اور زیادہ حق سے موافق تھے لیکن یہ جو دوسرا گروہ ہے ان کے لیے بھی جو انہوں نے مطالبہ رکھا تھا یہ غلط نظر نہیں آتا ہمارا موقف یہ جو روافظ انگام لگاتے ہیں کہ یہ دونوں میں جنگ ہو رہی ہے اور اہل سنت والجماعت سنی ان کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں ان کو بھی رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں یہ کیا تک ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کے سلسلے میں حضرت دعود علیہ السلام نے فیصلہ کیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا قرآن نے کہا ففہمناہ سلیمان ہم نے سلیمان کو یہ مسئلہ سمجھا دیا قرآن کی تائید یہ ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے فیصلے کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہتر تھا لیکن اللہ نے کہا کہ دونوں کو حکم اور علم دیا گیا تھا حضرت سلیمان کا فیصلہ بہتر ضرور تھا لیکن حضرت دعود علیہ السلام مجرم یا مجرم نہیں تھے جان بجھ کر کوئی غلط کام نہیں کیا اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اب یہاں حالات کو آپ تھوڑی گہرائی سے دیکھیں لیکن میں سرسری طور سے ہی پیش کر سکوں گا کہ یہاں جو لوگ کساس عثمان کے مطالبے پر شرط رکھ رہے تھے کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے جب آپ یہ کر لے ہوئے تو کیوں کر رہے تھے یہاں صرف حضرت عثمان غنی کا قصاص مطلوب نہیں تھا بلکہ یہ ایک میار تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلوائیوں اور سبائی ٹولے کے نرغے میں اسی طرح گھیرے تو نہیں ہیں جیسے انہوں نے حضرت عثمان کو گیر رکھا تھا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور یہ ہمارے خلاف فرمان جاری کر دیں کہ ان کو گریفتار کر کے لاؤ اور قتل کرو تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اس لئے کہ بیعت کے ساتھ بند جائیں گے ہم اہد و پیمان کے ساتھ بند جائیں گے تو ہمارے خلاف فرمان جاری کروا سکتے ہیں یہ لوگ لہٰذا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کو قوت نافضہ اور اختیارات حاصل ہیں گویا اس بنیاد پر ان کے اندیشیں بجا تھے دور سے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہی لوگ اچھل کود مچا رہے ہیں حضرت علی کی مجلیس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو دھنکی دی جا رہی ہے مالک اشتر کی طرف سے اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو طلوار سے فیصلہ کریں گے گردن اڑا دیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ قدم قدم پر اپنے آپ کو بیبس محسوس کر رہے ہیں وہ جو کہتے تھے بھلوائی اس کی مخالفت کرتے تھے جب کافی معاملہ ہوا تو یہ بات بھی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہ سات لوگ ہیں ان کو قاتلین عثمان کو جو ہے گریفتار کر کے سزا دیجئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے باعثر ہونے کا ایک ثبوت ہوتا تو ایک موقع ایسا آیا بھی کہ حضرت علی نے کہا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو تو تو روایات میں آپ دیکھئے کہ بیس ہزار بلوائیوں نے تلوارے اٹھا کر کہا کہ ہم سب نے عثمان کو قتل کیا حضرت علی ان سے قساس لینا چاہتے تھے اور مطالبہ کیا جب اپنے فوج اور لشکر اور گروہ سے تو بیس ہزار کی تعداد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا عثمان حضرت علی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں اور یہ ایک طرف حضرت علی کے ساتھ اور شیعان علی اس وقت یہ شیعہ اس عقیدے کے شیعہ نہیں تھے علی کے گروہ اور طلحہ زبیر اور معاویہ کے گروہ یہ سیاسی طور پر یہ شیعان اس اعتبار سے مانا میں بولا جا رہا تھا تو یہ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیعہ کہتے تھے خامی اور معامین کہتے تھے لیکن حقیقت میں یہ لوگ سبائی تھے حضرت علی کے حمایتیوں کے بیش میں جن لوگوں کو قوت اور طاقت حاصل تھی یہ سبائی ٹھولا تھا اور سارے فتنے کی جڑ یہی ہے یہ یہودیوں کا سلسلہ ایجنسی تھی نہ اس گروہ کو ہمارا موقف یہی ہے کہ نہ ادھر کے صحابہ کرام جان بوجھ کر مخالبت کر رہے تھے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے مومنین سادقین جو ہیں وہ مجرم تھے مجرم یہ سبائی ٹولا تھا اسی نے سارے فسادات کو بویا پھیلایا انتشار پھیلایا میں نے جو کچھ باتیں بتائی اس سے واضح ہے اب اس کے بعد جب کساس عثمان کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا بعض لوگوں نے بیان کیا روایتیں نکل کی کہ حضرت علی کو چار مہینے کا وقت دیا چار مہینے میں آپ عثمان کے قاتلین سے کساس لیجئے اس کے بعد ہم آپ پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ہمیں بیعت سے انکار نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مدد کے گزر جانے کے بعد لوگوں سے اس حوال کیا کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو تو بیس ہزار لوگوں نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سبائی ٹولہ اس میں شریک تھا اور یہ کتنے طاقتور تھے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی خلافت پانے کے بعد بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو بیبس و لاچار محسوس کر رہے تھے اور یہ صرف سنی روایتیں نہیں کہتی اہل سنت نہیں کہتے رفض اور تشیعوں کی کتابیں بھی اس سے بڑی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حامیوں کی غداری بے وفائی دغا کا تذکرہ کر کے شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ جب جب میں نے تم سے کوئی بات کہی تم نے نہیں مانا زد کی اگر مجھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح باوفا وفا شعار لوگ کم تعداد میں ملتے تو میں جنگ میں فتوحات حاصل کرتا لیکن تم نے میری کوئی بات مانے ہی نہیں آج کل کی جماعت الادیس کی طرح کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ساب زہین ہے علامہ ہے کسی بڑے کی کوئی حکمت کوئی جانکاری تجربہ کاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے اجتماعیت کی کوئی ویلو نہیں ہے خیر وہ مقصد ہی تھا وہاں فساد پھیلانا ہے یا مقصد کچھ اور ہے ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاخر جب بسرہ والوں کی طرف سے جو ہے پتا چلا کہ ان کی طرف یہ لوگ نہیں مانتے بردستی بیعت لینی چاہیے اب حضرت علی مجبور ہو رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ میرے ہاتھ پر تمام مسلمان بیعت کر لیں میں طاقتور ہو جاؤں تو ان بلوائیوں پر بھی قابو پا سکتا ہوں اور اسلام کے خلافت کا حق ادا کر سکتا ہوں چنانچہ انہوں نے بسرہ والوں سے مکہ والوں سے اور شام والوں سے بیعت لینے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس پر زور دینا چاہا اسی تناظر میں اب بسرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ پہلے چاہتے تھے بلوائی کے شام کی طرف کچھ کریں وہاں زیادہ بڑھ گایا گیا لیکن معاملہ یہ ہو کہ اگر شام کی طرف جاتے ہیں تو وہ دور ہے ایسی صورت میں بسرہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ آ کر مدینہ پر قبضہ کر سکتے ہیں چنانچہ پہلے بسرہ کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جانا چاہتے تھے اور اس کے لئے آپ کوفہ گئے ہیں آپ نے مدینہ میں خوریزی نہ ہو جنگ و جدال نہ ہو اس لئے کوفہ کی طرف پوچھ کیا اور میں نے جو پہلے بحث شرڑی تھی کہ تقدیر کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو الاسود دہلی کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں سواری کی جو سواری کے اس میں اپنا پیر رکاب میں پیر ڈال چکا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اینہ توریت کہاں جاتا کہاں کا ارادہ ہے تو آپ نے فرمایا عراق تو کہا کہ نہیں اگر آپ عراق آئیں گے عراق پہنچیں گے تو آپ وہاں اسابہ کا ذباب السیف تلوار کی دھار ملے گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَبْلَ أَيْنُ يُخْبِرَنِي عبداللہ ابن السلام اَنْ اِذَا اَتَئِتُ الْعِرَاقَ اَسَابَنِي ذُباب السیف کہ مجھے اوکمہ قال عبداللہ بن سلام اللہ کی قسم عبداللہ بن سلام کے بتانے سے بہت پہلے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی تھی یہ بات بتا دی تھی کہ اگر آپ عراق جائیں گے تو آپ کو تلوار کی دھار ملے گی نقصان ہوگا مجھے خبر دی تھی اس بات کی اور میں جانتا ہوں ابو الاسود دولی کے وہ بیٹے عبداللہ یا ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے تاجب ہوا یہ روایت سنکر کہ ایک آدمی جو جنگ کی حالت میں ہے وہ اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جانتا ہے اسے حق مانتا ہے اس کے باوجود جا رہا ہے یہی ہے تقدیر کا فیصلہ کہ کلم خوش کو چکی لکھا جا چکا بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کوف آ گئے اور پھر بسرا کی طرف آپ نے جو ہے پیش قدمی کی حضرت ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت طلحہ حضرت زبیر بھی بسرا پہنچ چکے تھے اب دونوں جنگ تو نہیں چاہتے تھے دونوں ایک دوسرے کو مسلمان یہاں ایک خاص بات ذہن نشین رکھے وہ کربلا ہو سفین ہو جمل ہو کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ فریقین میں جو مومینین صادقین تھے وہ اپنے مخالف گروہ کو جو مقابل آ رہے ہیں ان میں ان کو کافر مشرق یا باطل پرست مانتے ہو جیسا کہ تاثر دیا جاتا ہے اور جو سبائی ٹولے کے آج تک کے روافظ کی جو چال تھی اور چال ہے مقصد ہے کہ اسے حق اور باطل کی لڑائی بتایا جائے اور قرآن حدیث سب کو بے اعتبار بنایا جائے ان کربلا کے واقعات کو اور یزید اور یزید کی مخالفت کرنے والوں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اگر ان کو صحیح مانا جائے تو قرآن حدیث سب پر سوال یا نشان لگ جاتا ہے کیسے ہم آگے جانے کے بیرال بسرہ جب پہنچے بسرہ کے کلشکر جو ہے حضرت عبداللہ طلحہ اور حضرت زبیر کی سرکردگی میں وہاں ام المومنین بھی ہیں جس پر حضرت علی کو تشویش تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو بھیجا حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس اور کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں صلاح ہو اور ہمارے درمیان کوئی اس طرح کی بات ہو جائے کہ ہم طاقت پانے کے بعد قاتلین عثمان سے بھی کساس دونوں میں راہ ہموار ہو گئی حضرت طلحہ اور زبیر اس کے لئے تیار ہو گئے حضرت علی کے پاس جب یہ پیغام آیا تو بہت خوش ہوئے اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں فرق کی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اپنی مجبوریاں اور اپنے مسائل پیش کی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی باتوں کو قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر قصاص عثمان سے پہلے بیعت کرنے کے لئے تیار ہو گئے تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں اور ایک آدمی نے نہیں بہت سارے علماء نے اس کا ذکر کیا لیکن ابھی یہ بات اس طرح کا جملہ کہا عبداللہ بن سبان ہے کہ اگر ان لوگوں میں سلح ہو گئی تو ہمارے خون پر سلح کریں گے کیونکہ جونوں ملنے کے بعد یہی بات کر رہے ہے بجہ نزہ کیا ہے قصاص عثمان تو قصاص عثمان کی بات ہوگی اور جب دونوں مل کے حضرت عثمان بیان کرنے والے تھوڑے سے الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں لیکن حاصل یہی ہے کہ صبح تڑکے ابھی دونوں کے درمیان مسالحت کی بات ہو گئی بڑی خوشی خوشی دونوں اپنے خیمے میں گئے ایک دوسرے سے مل جانے کی بات پکی ہو گئی کہ ہم مسالحت کر لیں گے اندازہ لگائی کہ کیا یہاں حق و باتل کا تصور ہے ایک دوسرے کو نہ ماننے کا تصور ہے کافر یا باتل پرست ماننے کا تصور ہے بلکل نہیں ایک دوسرے کو بھائی ہی مان رہے لیکن اس کے بعد سبائی ٹولے نے صبح تڑکے حضرت علی کے کوفہ کی طرف سے بسرہ کے لوگوں پر حملہ کیا اور بسرہ کی طرف سے کچھ لوگوں نے پلٹ کر ادھر وار کیا دونوں سبائی تھے دونوں طرف موجود تھے اور پہلے سے آدمی مقرر کر کے رکھا گیا تھا کہ جب شور ہنگامہ ہو تو ہمارا آدمی حضرت علی کے پاس جائے ہمارا آدمی حضرت طلح اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس جائے ہمارے آدمی متعین شدہ خبر دے حضرت علی کے پاس جب ہنگامہ ہوا حضرت علی خیمہ سے نکلے کہا کیا بات ہے کہا طلح اور زبیر کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم کو دفعہ میں جوابی کاروائی کرنا پڑی حضرت علی رضی اللہ نے پہ کہا انہ اللہ و انہ الہ راجعون کہ طلح اور زبیر خوریزی کیے بغیر دم نہیں لے گئے اور پھر بڑھ گیا گئے ایسا ہی معاملہ جب طلح اور زبیر اپنے خیموں سے نکلے تو ان کے آدمی نکلے اور پہنچے اور کہا کہ ہم لوگ اپنے لشکر میں تھے اپنے خیموں میں تھے کہ کوفہ کے فوج نے ہم پر حملہ کیا لوگ ادھر بھاگے ہم لوگ بھاگ کر اس طرف چلے اور بات یہ ہوئی کہ علی رضی اللہ نے ہمارے لشکر پر حملہ کروا دیا حتی طلح اور دو بہر نے بھی انہ اللہ پڑا اور افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سے صلح کی بات ہو رہی ہے اور یہ خوریز چاہتے ہیں وہ اپنی طرح اب دونوں کے ہاتھ میں اختیار میں کوئی بات نہیں رہ گئی جنگ کو روکنا دونوں کے اختیار میں نہیں رہ گیا دونوں فریق لاچار تھے جنگ 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 چھڑ گئی اور اس جنگ میں سوائیوں نے چن چن کر کبار صحابہ کو نشانہ بنایا بڑے بڑے صحابہ اکرام جو صاحب آشعب الفضیلہ تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے سر فیرست زبیر رضی تلہ رضی اللہ دونوں کو شہید کیا گیا ان کو شہید کیا گیا اور اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے جمل یعنی اونٹ اللہ کے ام الممنین حتی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اونٹ پر ان کا حودج تھا اس کے ساتھ میدان میں آئی تھی اور آپ کے گرد ام الممنین ہونے کی حیثیت سے ان کے بسرہ والوں کا مسلمانوں کا ایک بڑا حلقہ تھا جو آپ کا دفع کر رہا تھا اور یہ جنگ کا مرکز بن گیا اور کافی لوگ یہاں مارے گئے حضرت علی رضی وہ احترام سے اپنی ماں کہہ پکارتے ہیں اور کہتے کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں کہا میں مسلمانوں کے حالات کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں کہا کہ یہ آپ کا مقام نہیں ہے آپ کی عزت اور شرف اس کا متحمل نہیں ہے آپ یہاں سے ہٹ جائیں میں نے آپ کے لئے محفوظ مقام متعین کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ سامنے کے لشکر میں حد عائشہ صدیقہ کو ماں کہہ رہے ہیں حفاظت سے میدان سے لے جانے کی بات رہے ہیں پورا احترام ملحوظ رکھا اور آج کے روافیس جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں نوجوانوں کو دھوکہ دیتے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جان لینا چاہ رہے تو ایک حق پر اور باطل پر ہے ایک صحیح ہے غلط ہے یہاں تک کہ کہ ایک مسلمان ایک کافر روافیس کا یہی عقیدہ ہے کہ آل عید کے مقابلے میں جو سارے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے کافر جن کا یہ عقیدہ ہے قرآن محرف اللہ بدا کے ساتھ اللہ پورا علم نہیں رکھتا تھا صحابہ اکرام پر تبرہ ان کا عقیدہ کا حصہ ہے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو کس خانے میں رکھیں گے اور کیا کھل کھیل رہے ہیں آج ہمارے بہت سارے مسلمان ان کی دسیسہ کاریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کو اس طبقے نے سبائی ٹولے نے جتنا نقصان پہنچایا پوری تاریخ میں کسی اور نہیں پہنچایا یہ فتنے کے یہ مرکز بن گیا تھا یہ کافی لوگ شہید ہوئے ہوتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہٹایا گیا اس کے باوجود تقریبا کم و بیش دس ہزار مسلمان اس جنگ میں دونوں طرف کے شہید ہوئے اپنی ہی تلوار سے دس ہزار اور اس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میں شہید ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر جب نظر پڑی حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت حسن زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اببا جان کیا میں آپ کو منع نہیں کرتا تھا کہ جنگ نہ کیجئے لڑائی حل نہیں ہے یہ دیکھ یہ آنکھوں سے بھی آسو جاری ہوگا ان کہ کاش میں بیس سال پہلے ہی مر گیا ہوتا زندہ نہ نہ ہوتا ابھی زندہ نہ 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 ہوتا دونوں کو افسوس تھا جنگ کر کے کوئی خوش نہیں تھا ان دونوں پھر لیکن جنگ لا دی گئی مجبور کیا گیا حالات بنائے گئے کون سے ہی آلوگا جنگ جنت میں ہم کو ساتھ ڈالے گا یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں شہید ہونے کے باوجود ہمارے ہاں یہ تاثر جنگ ہوئی تو ایک حق پر ایک باطل پر ہے دونوں حق پر تھے ہمارا موقع یہ باطل کون تھا یہ سبائی طولہ تھا سبائی طولہ اہل باطل تھا جنہوں نے لڑائی لگائی بگمانی پیدا کی اور بے اعتمادی کے ماحول میں جنگ لاج جنگ ہونے والے نہیں تھی بہرحال جنگ جمل کا اختتام ہوا اب معاملہ تھا اور اہل بسرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی یہاں قابل یہ بھی ہے حضرت اللہ کی بات میں نے بتائی حضرت علی رضی اللہ عنہ غلام اور لونڈی بناتے نا جنگ یہ نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے حضرت علی اور حضرت علی کا لشکر ان کو مسلمان مان رہا مسلمان کو غلام نہیں بنائی جا سکتا مسلمان کا مال مال غنیمت کے طور پر لوٹا نہیں جا سکتا ایسا نہیں کیا گیا اب اس کے بعد جب جنگ جمل کا معاملہ ختم ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیش قدمی کی بات آئی لیکن وہاں بھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں جنگ ٹالنا چاہتے تھے لڑنا نہیں چاہتے تھے خوریزی مقصود نہیں تھا جیسا کہ میں نے کہا ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے تھے گمراہ نہیں جانتے تھے جھگڑا اس ماحول کا تھا کہ ساس عثمان کا تھا وجہ نزا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وفد بھیجا اہل شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ بیعت کر لیں جنگ کی بجائے صلح جو ظاہر میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حامی تھا لیکن حقیقت میں سبائی ٹولے کا فرد تھا اس نے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب گفتگو کی کہ میں علی کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے لئے پیغام لائے ہوں آپ ایسا مان لیں ورنہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا دھمکی ہم اس لہجے میں بات کیا اور ایسے انداز میں جو کوئی صلح کرنے والے کا انداز نہیں ہوتا اس کا لہجہ اور بات سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم صلح کا پیغام نہیں لائے ہو بلکہ جنگ کی دھمکی لائے اور ہم جنگ سے ڈرتے نہیں ایک باغیرت آدمی اس انداز میں یہی کہے گا کہ تم مسالحت نہیں چاہتے جنگ کی دھمکی لائے اور ہم جنگ سے ڈرتے نہیں حضرت امیر معاویہ نے جب یہ جواب دیا وہ واپس آیا واپس آنے کے بعد ہاں انہوں حضرت امیر معاویہ نے یہ بھی کہا کہ ہم قاتلی نے عثمان کو چھوڑیں گے نہیں ان کی گردانوں تک ہماری تلواریں پہنچ کر رہے گی واپس آگر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کا جواب اور اپنا لہجہ یہ نہیں بیان کیا بلکہ اس نے یہ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو قاتلین عثمان میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نے بھی حضرت عثمان کے قتل میں حصہ لیا ہے اور ہم ان کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی اخصاص چاہتے ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی عنہ کو بھی غصہ آیا حضرت علی نے کئی مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم نہ میں قتل عثمان میں شریک ہوں نہ مجھ کو اس بات کا علم تھا اور نہ میں اس کا قائل مائل اور اس کا مددگار تھا ظاہر سی بات ہے حضرت علی جیسا جنتی شخص اچھرہ مبشرہ والا نیک انسان اہل بیت کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور چچازاد بھائی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ کا کوئی حصہ اس میں نہیں تھا لیکن اس سبائی شخص نے بھڑکانے کے لیے کہا کہ امیر معاویہ ایسا کہہ رہے ہے جبکہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بات نہیں کری تھی اب لشکر کشی کی گئی ایک بڑا لشکر نکلا اور صفین کے مقام پر شام کا لشکر اور حضرت علی کا لشکر دونوں اکٹھا اور مقابل ہوئے جنگ شڑی میں اختصار سے کام لے رہا ہوں شروع کے دو تین دن حضرت امیر معاویہ اتنا نقصان ہو ہی چکا ہے اتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں یہاں میں تذکرہ کر دوں کہ جنگ سفین میں نووے ہزار مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل کی گئے جمل اور سفین میں ملا کر ایک لاکھ بلکہ ایک لاکھ سے کچھ زائد بار لوگ بتاتے ہیں نووے ہزار مسلمان قتل شہید کیے گئے حضرت علی نے کہا کہ اب اتنا سب کچھ ہو گیا ہے اور اب یہ قرآن کی بات پیش کی جا رہی ہے یہ ایک چال ہے اب وہ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی شکست جب انہیں نظر آ رہی ہے تو وہ ایک جنگی چال اور تدبیر کے طور پر اسے اختیار کر رہے ہے تم دوکے میں نہ ہو لیکن بلوائیوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت علی کو گھیر لیا اور کہا کہ علی اب دیکھئے خلیفت المسلمین سے بات کرنے کا انداز آج کل ہمارے آج کرتے ہیں کہ یا تو آپ یہ بات مانیں جنگ کو فوراں روکیں ورنہ ہم آپ کی مشکیں بان کر آپ کو لپیٹ کر حضرت عباب اس کو مان لیں حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے مالک اشتر سے جنگ روک دے اب جب آپ کا مالک اشتر کے پاس پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ موقع جنگ روکنے والا اور اس قسم کی بات چیت کا نہیں ہے میں تو جنگ جاری رکھوں گا اس کی آواز سنکر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے پھر سے کہا کہ آپ نے ہماری بات کے جواب میں ہم سے کہہ دیا کہ ہم جنگ روکنے کے لئے مالک اشتر کے پاس آدمی بھیج رہا ہوں لیکن اس کو در پردہ یہ کہہ دیا کہ جنگ روکنا نہیں اگر آپ نے نہیں مانا اور جنگ گئی روک دی گئی آپ دیکھ رہے ہیں صفین میں حضرت امیر معاویہ کا پڑھلا جب ہلکا ہوا تو اب روکی گئی اس تدبیر کے ذریعے سے اب اس کے بعد یہ معاملہ پیشکش کی گئی کہ ہمارے درمیان قرآن حکم کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا دونوں طرف سے عقد دیا کہ میرے طرف سے یہ نمائندہ ہوں گے حکم کے طور پر بات چیت کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں گے بلوائیوں نے کہا نائی حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں حضرت ابو موسیٰ عشری کو مقرر کیجئے حضرت کیسے کریں گے تو کہا نہیں انہی کو نمائندہ بنایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر ہے جنگ روکنے کے سلسلے میں آپ دھمکی دی گئی اب تحقین کا جب معاملہ ہو رہا ہے تو جس کو نمائندہ بنانے کے لئے امیر المومنین کہہ رہے ہیں ان کی بات معذول کرتا ہوں ان کو ان کے منصف سے ہٹاتا ہوں ان کو توقع تھی کہ میں ان کو معذول کروں گا تو حضرت عمر بن آس رضی قاتلوں سے قساس لینا وہ حق قائم ہے اور امیر معویہ رضی اللہ عنہ کو جو ابھی اس حق کے اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے فریق کو معذول کر دیا لہذا امیر معویہ اپنی جگہ قائم ہے اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حق حاصل ہے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قساس لے اگر ہم ان کو اختیار دیتے ہیں تو وہ چاہے تو قساس کا مطالبہ کریں وہ چاہے تو قساس کو معاف کر دیں اب آپ اور ہمارے درمیان آپ کی یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ ذمہ دار تھے ہمارے یہاں بنو حاشم میں حضرت علی سے بہتر کوئی نہیں اور بنو عمیہ میں امیر معویہ سے بہتر کوئی نہیں جہازہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قساس کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ اب تک قساس نہیں لے سکتے ہیں تو اور آپ نے انہیں معذول کر دیا تو میں حضرت ہوئی اب واقعہ تحقیم کے تحت حضرت علی کو ایک طریقے سے یہ معذول کر دیا گیا حضرت امیر معویہ اپنے حق پر قائم ہے اس کے علاوہ اب دوسرا معاملہ کہ یہی سے حضرت علی کے گروہ سے ایک طبقہ نکلتا ہے خارجیوں کا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے حکم بنانے کا فیصلہ قبول کر لیا اور یہ انسانوں کو حکم بنایا جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا ان الحکم اللہ لیلہ حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے لہذا آپ نے یہ غلط کام کیا اور یہ جو حکم بنایا آپ نے امیر معویہ نے اور دونوں لوگ حکم بنے یہ سب کافر اور جو ان پر راضی ہو وہ سب کافر اور وہ طبقہ الگ ہو گئے یہی خوارج کا تھا جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر مومینوں کو کافر قرار دیتا تھا قتل کرتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان لوگوں کو اسی نے قتل کی سازش رضی یہ الگ ہو گئے کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ بھی کی نہروان میں شدید جنگ کی اور ان کو شکست دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگ گوئی کے مصداق بنے کہ مسلمانوں میں اختلاف کے وقت ایک طبقہ پیدا ہوگا جو دین سے اس طرح نکل جائے جیسے تیر شکار کو چھت کر باہر نکل جاتا ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گلے سے نیچے نہیں اترے گا یہ خارجیت کے مطالق ہم حدیث پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں تو ایسا طبقہ ہوگا جو دین سے نکل جائے گا ان دونوں مسلمانوں میں جو گروہ میں اختلاف ہوا ہوگا اس میں جو حق سے زیادہ قریب ہوگا وہ ان سے کتال کرے گا ان کی سرکوبی کرے گا حضرت علی رضی اللہ نے جب اس کی نشانی اس شخص کو دیکھا اپنے میدان جنگ میں قتل کیا ہوا نہیروان میں جس کے ہاتھ پر عورتوں کے پستان کی طرح اُبھر ہوا گوشت تھا تو اللہ کا شکر عددہ کرتے ہوئے سجدے میں گر اقرب الالحق حضرت امیر معاویہ حضرت علی یہ دو گروہ ہیں دونوں کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں لیکن ایک حق سے زیادہ قریب تھا دوسرے کے مقابلے میں دوسرے کی اور صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی ہم اس قسم کی باتیں پڑھیں آج کل بہت موضوع شیعہ اور شیعوں کے ایجنٹ اس کو ہمارے نوجوانوں میں ڈالتے ہیں تو دو تیر نکتے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہئے پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی بھی درجے کے ہوں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تسکیہ کیا ہے ان سے رضا مندی کا پروانہ دیا ہے ان کو ہدایت یاب کا ہے ان کے عمومی موقف کو ہدایت کا میار قرار دیا ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی گرون نجات پانے والا ہے یہ نجات کا راستہ ہے لہذا اسے کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اللہ اور رسول نے ان کی تعدیل یہ اللہ جانتا تھا کہ صحابہ کیا کرنے والے ہیں کون کیا کرنے والے اس کے باوجود اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا اللہ کے علم سے یہ کوئی چیز باہر نہیں تھی یہ ایک پہلو دوسرا یہ کہ صحابہ اکرام نے سے اگر کوئی بشری تقاضے پر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس غلطی کی دو تین وجہ ہو سکتی ہے یا تو وہ اجتہادی خطہ ہو اجتہادی خطہ اگر ہوگی تو خطہ کرنے کے باوجود آدمی عجر کا مستحق ہوتا ہے یہ بات آپ جانتے ہیں بخاری کی حدیث جب حاکم جب اجتہاد کرتا ہے تو غلطی بھی نیکیوں کے سامنے ایسی ہیں جیسے قطرہ سمندر کے سامنے اور اصول ہے کہ نیکیاں حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے اور صحابہ کرام کی سیئات اگر ہیں بھی وہ معصوم نہیں تھے ہیں بھی اگر غلطیاں تو بہت معمولی ہیں ان کی نیکیاں سمندر سے زیادہ ان کی برائیوں کے سامنے لہذا ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا تو بہرحال اس نقطے کو ملحوظ رکھا جائیں لیکن ان خارجیوں نے مسئلہ تحکیم کے نام پر کہ اللہ کا حکم ہے جیسے آج کل تحریکی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو اللہ کے اندر اللہ کے خلاف ہے ان کو لگتا ہے اس کی تعویل اس کی تفصیل نامعلوم بھی ہو فورا حقم لگا دیتے کہ وہ مرتض ہو گئے کافی ہو گئے اس کی تفصیلات سے قطع نظر یہی خارجیت ہے آج کے زمانے کی مسلمانوں کو حکام کو علماء کو تھوک سے کفر کا فتوہ بات رہے ہیں یہ خارجی الگ ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی اور پھر انہی خارجیوں نے اور یہ خارجی جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ یہاں میدان سفین میں اندازہ لگائیں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جھانسے میں نہ ہو کہا کہ مانو ورنہ ہم آپ کو مان ڈالیں گے یا حضرت معاویہ کے سامنے ڈال دیں گے کہا ابو موسی شریع کو نہیں عبداللہ ابن عباس کو حکم بناو کہا نہیں ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس کو بناو پھر ایک طرف تو جنگ روک کر مسالحت کرنے کی بات کی اب انہی میں سے ایک طبقہ ہے جو کہ ایسا کیوں کیا ہم آپ وہ کام نہیں کریں گے ان کی قربانی کوئی نظر نہیں آئے گی لیکن علماء نے ذمہ داروں نے لوگوں نے کیا کیا غلطی کی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بتائیں گے یہ خارجیت ہے خارجیوں کا مزاج اور یہ سبائی ٹولے کا ایک پہلو تھا خارجی یہی سے جنم لے رہے اور انہوں نے حضرت علی اہل بیعت حضرت امیر معاویہ حکمین ان کے موافقین سب کو کافر قرار دیا اس کے بالمقابل روافظ نے اپنے آپ کو شیعان علی بتاتے ہوئے اہل بیعت کو مومن مانا اور اہل بیعت کے سارے مخالفین کو کافر قرار دیا شیعی وہاں سے راستہ بنایا دربلا کو دروازہ بنایا اب جنگ سفین کے بعد حضرت علی حضرت امیر معاویہ اور حضرت امر بن آس یہ تینوں خاص خارجیوں کے نشانے پر تھے منصوبہ بنایا گیا کہ ایک دن میں تینوں کو قتل کیا جائے شہید الگ الگ نام تہہ تینوں کو فجر کی نماز کے وقت جب مسجد میں نماز کے لئے ان پر حملہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے مقرر عبد الرحمن بن ملجم یہ جو شخص تھا بظاہر اللہ کے رسول نے فرمایا خارجیوں کہ ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو ان کی قرارت کے سامنے اپنی قرارت کو تم حقیر سمجھو گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھت کر نکلتا ہے تو دکھنے میں بڑے دیندار یہ قرآن کا بڑا تاری تھا غالبا مصر میں عمر فاروق کے زمانے میں جب قاری قرآن کو تعلیم دینے کے لئے بلائے گیا تو انہوں نے اسی عبد الرحمان ابن ملجم کو بھیجا تھا یہ یمن کا تھا خارجی اور اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری دو لوگوں نے حضرت امیر معاویہ اور عمر بن آس ایک ہی وقت میں تینوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی حضرت عمر بن آس بیمار تھے اس دن فجر کی نماز کے لئے مسجد کے لئے نہیں نکلے اس لئے محفوظ رہے حضرت امیر معاویہ پر وار ہوا لیکن وار ہونے کے بوجود زخمی ہوئے زندہ رہے بج گئے حضرت عبد الرحمان ابن ملجم نے حضرت علی رضی عنہ کے سر پر دکاری ضرب لگائی اور انتہائی شدید زخمی ہوئے اور دو چار دن کے بعد اسی میں آپ شہید ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں عمر فاروق شہید عثمان اگنی شہید حضرت علی شہید تین خلیفہ کیونکہ اسلام کا بھریرہ تیزی سے پھیلاتا اور یہ شہادت ان کے درجات کو بلند کر رہی ہے تو ان کے لئے تو مقام کی بات ہے یہ باطل کی طرف سے رد عمل ہو رہا ہے اسلامی دعوت کے فاروق کے نتیجے میں شہید ہو گئے اور حضرت حسن کو اپنی جگہ مقرر کیا حضرت حسن پر اہل کوفہ اور اہل عراق نے بیعت کی اور اس درمیان حضرت امیر معاویہ واقعہ تحکیم کے بعد ہی کافی لوگ معافق ہوتے چلے گئے اور اہل عراق کے علاوہ تقریبا سارے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مان لیا اب یہاں حضرت حسن علی کے فرزن سردار اور انتہائی ذہین متقی پرہزگار نواسہ رسول ان کو خلیفہ بنایا اور ان کو اکسایا کہ امیر معاویہ کو زیر کریں اور ان کو اپنا تابع بنائیں اپنی خلافت کا جوار چمکائیں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضرت حسن نے ان کے دباؤں میں ظاہر یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم لشکر لے کے چلتے ہیں اور بہت بڑا لشکر کوفہ والوں نے ساتھ دے کر کوچ کیا حضرت امیر معاویہ کا لشکر ادھر سے آیا حسن نے رات میں تحقیق کروائی کہ یہ کوفہ والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں معلومات لو تو ان کی خیموں میں گفتگو سن کر ان کے ایلشی نے بتایا صبح میں آ کر کہ رات میں یہ لوگ بادشیت یہ کر رہے تھے کہ دیکھو علی ان کے باپ تھے ان سے زیادہ باعثر قوی اور ان کے اندر صلاحیتیں تھی ان کے ساتھ جو ہے عالم اسلام تھا اور اس وقت امیر معاویہ کے ساتھ صرف اہل شام تھی تک تو حضرت امیر معاویہ کو زیر نہیں کر سکے اور آج امیر معاویہ کے ساتھ سب لوگ ہیں ان کے ساتھ صرف عراق کے لوگ ہیں تو دینے والے حضرت حسن کو بھی اس بات کا حساس تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا حساس تھا علم تھا اظہار کیا تو بہرحال آگے بڑھیں اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا علشی بھیجا اور ان سے کہا کہ میں جنگ نہیں چاہتا میں صلح چاہتا ہاتھ حسن رضی اللہ اور دوسری حدیث کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ کا یہ فرمان بھی تھا حسن کے بارے میں کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے سید ہوگا الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق سے کئی روایتیں ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور انقریب یہ مسلمانوں کے دو حریف بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ کی رسول کیا رہے حضرت حسین کی تعریف بھی ہے کہ مسلمانوں میں صلح کرائیں گے اور دوسری طرف یہ کہ حضرت باور کراتے ہیں اور کچھ ہمارے لوگ پہ حضرت حمیر معویہ پر تنقیق نشک نشک نشانہ بناتے ہیں بہرحال حضرت حمیر معویہ کے پاس حضرت حسن کا یہ پیغام گیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کاغذ لکھا اور اپنی دستخط اور مہر دیا اور کہا کہ پہلے یہ پیغام بھیجا جواب دیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معویہ نے کہ میں اپنے آپ کو آپ سے بہتر نہیں مانتا حضرت حسن کو کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں مرتبے میں تقوی میں ورہ میں علم حلم میں سب چیزوں میں میں آپ کو اپنے سے بہتر مانتا ہوں لیکن موجودہ حالات میں اگر آپ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کے معاملات کو آپ کنٹرول کر لیں گے معاملات سمار دیں گے تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر پائیں گے یا میں اس کو کر سکتا ہوں تو یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور آپ کے جو بھی مطالبات اور شرائط ہوں گے مجھے منظور ہیں یہ خط اور کاغذ میں بھیج رہا ہوں اپنے مہر کے ساتھ جو چاہیں شرط لکھ لیں حتح حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سالانہ اخراجات یہ دی جائے اس طرح کی چار شرطیں لکھی حضرت امیر معویہ نے کسی کو رد نہیں کیا قبول کر لیا اور پھر اتفاق ہو گیا اس کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے اس کے بعد بیس سال تک امیر معویہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے اندازہ لگائیے حضرت حضرت کہ یہاں تقیہ دین کے دس حصوں میں سے نو حصہ ہے وہ شخص دین والا ہے ہی نہیں ایمان والا ہے ہی نہیں جو تقیہ نہ کرے لہذا روافظ ہمارے سامنے جو ظاہر کرتے ہیں وہ تقیہ تن باس چیزوں کا اظہار کرتے ہیں وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے میں آگے بڑھتا ہوں تو انہوں نے یہ حضرت حصن نے جو مسالحت کی اس کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تقیہ تن کیا تھا اسرار امامت نے جبکہ یہ جمتی ومتی نہیں ہے حضرت حصن رضی اللہ کے رویے سے صاف ظاہر ہے کہ اہل بیعت کے لوگ امیر معاویہ اور ان کے خانوادے کو مسلمان جانتے تھے بلکہ امارت کے لائق جانتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی کربلا کے واقعے سے پہلے اور کربلا کے واقعے کے بعد دونوں خاندانوں میں بیسیوں رشتے ہوئے کربلا کے واقعے کے بعد بعض علماء نے کہا کہ اٹھارہ رشتے ہوئے دونوں خاندانوں کے درمیان اگر ایک خاندان کے لوگ دوسرے کو باطل پرست ناحق کافر سمجھتے جہنمی سمجھتے جیسا کہ بتایا جاتا ہے تو کیا اپنی لڑکیاں وہاں دیتے اور وہاں کی لڑکیاں اپنے آ لیتے ان کے وظیفے لیتے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شیعوں کی تاریخ میں بھی ملے بہرحال حضرت حسن رضی اللہ نے جب یہ کی تو کوفہ والوں کو جب یہ پتا چلا بہت ناراض گئے ان کو مزل المومنین عار المومنین اور اس طرح کے نام دیئے کہ یہ مسلمانوں کو رسوہ کرنے والے ہیں یہ ایسے ہیں آپ کا کپڑا بھڑا آپ کے موہ چہرے پر تھکنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ بدتمیز یہاں کی لیکن حتح حسن کو نقصان کھل کر نہیں پہنچا سکتے تھے انہیں بڑی کوفت تھی یہ جتنا سبائی ٹولہ تھا ہر مقام پر اس کی کوشش تھی کہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی شکل میں جھگڑا ہوتا رہے اور جھگڑے کے لیے سب سے مضبوط دعویدار کھڑا کیا جائے اہل بیعت سے کیونکہ اہل بیعت کا معاملہ ایسا ہے یہ بات دھیان میں رکھیں اہل بیعت کا معاملہ ایسا ہے کہ عام مسلمان عوام ان کے نام پر عقیدت میں بہہ جاتے ہیں اور کوئی بات صحیح غلط کی تحقیق کیے بغیر ان کی کاروبار چلاتے ہیں ان کے اقوال کو گڑھ کر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں ان کی طرف منصوب کر کے ان کے نام سے اپنے اقوال بیان کرتے ہیں کہ یہ اہل بیعت میں سے فلا امام کا قول لاکھوں روایت گھڑی گئی رفض اور تشیعیو کے جہر ٹک سال میں بہرحال آگے بڑھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ خود ظاہر میں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے لہٰذا ان کو زہر دے کر مارا گیا شہید کیا گیا بعد میں اس کا الزام امیر معاویہ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ زہر دینے والے دلوانے والے ہمارے یہاں بھی لوگ بیان کر دیں امیر معاویہ اور ان لوگوں نے زہر دلوایا حضرت امیر معاویہ کیوں زہر دلاتے حضرت حسن تو ان کے محسن تھے ان پر احسان کیا تھا اور ان کی قربت اور تعلق سے حضرت امیر معاویہ کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی ان کو قتل کرنا حضرت امیر معاویہ کا معاملہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تو اپنا ہاتھ ڈاڑتے حضرت امیر معاویہ اتنے بے وقوف نہیں تھے عرب کے انتہائی ذہین سیاست دان لوگوں میں شمار ہوتے تھے چنانچہ یہ سبائی ٹولے کا ایک عام علماء نے لکھا کہ ایک تیر سے کئی کئی شکار پہلے سالت کے لیے بھیجا جا رہا اور جنگ بڑھگانے والا کام کر آ رہے یہاں حضرت عثمان کو شہید کیا خون آلود کپڑا شام بھیجا یہ مقصد یہ تھا کہ جنگ ہوتی رہے آپس میں لڑتے رہے اسلامی فتوحات اور دعوت کا سلسلہ تھم جائے مسلمان آپس میں دست و گریبہ ہو کر مر جائے کٹ جائے ان کی دعوت ختم ہو جائے یہ ان کا مقصد ریجنڈا تھا یہ کسی کے ہامی نہیں تھے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے برحال اب جب آگے بڑھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو اب بچے خانواد رسول سے نمائع شخصیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حمیر معاویہ رضی اللہ عنہ حسن ساٹھ ہجری رجب میں آپ کی وفات ہوتی ہے اور حضرت حمیر معاویہ نے اپنے آخر وقت میں اپنے شورہ کے اکٹھا کر کے یزید کو اپنا ولی احد بنایا یزید اگر رحمہ اللہ ہمیں بول دوں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا کسی بھی مسلمان ہمارے یہاں اگر کوئی فاسق مسلمان ہے مر گیا تو کیا ہم اس کو رحمہ اللہ نہیں بول سکتے بلا وجہ اس کو ایشو بنایا گیا جبکہ یزید کے تعلق سے صحابہ اکرام کی محمد بن حنفیہ حضرت سکینہ جو اہل بیت اور نشا خور تھا اور مختلف قسم کے انضامات لگا جاتے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ اور دوسرے لوگوں نے اس کی شدید رد تردید کی ہے خیر تو یزید کو انہوں نے ولی اہد بنا اب یہاں لوگوں کو بڑا اختلاف ہے جمہوریت کے تناظر میں ہمارے یہ تحریکی لوگ یہ یہ خاندانی اور یہ نامزد بھی حضرت ابو وقر صدیق نے بھی تو نامزد کیا تھا حضرت عمر فاروق کو تو نامزد کرنا فی نفس سے ہی برا نہیں تھا سرشران غلط نہیں تھا ہاں ہاں وراثت والی بات پر سوال یا نشان ہے تو حضرت علی نے حضرت حسن کو مقرر کیا تھا یہ وراثت ہوئی اور شیعوں کے یہاں تو یہی بنیاد ہے کہ یہ حق اللہ نے خلافت کا حق اہل بیعت میں رکھا ہے یہ حضرت علی اللہ کے وسیع اور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کے خلیفت اللہ ووسی اللہ بلا فصل یہ لفظ وسی جو استعمال کرتے نا روافظ کہ حضرت علی اللہ کے وسی تھے یہ وسی کا لفظ اہل سنت والی یا قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا یہ 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 ملے گا جو یہ مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے وسی یوشہ بن نونہ یہ وسی والی اسطلعہ یہودیوں کی ہے جو سبائی ٹولے نے شیعوں تک پہنچائی تینوں نے اس حق کو غصب کیا اس لئے تینوں کافر ہو گئے اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ویعت کی وہ سب کافر ہو گئے حق امامت شیعوں کا سب سے بنیادی دینی مسئلہ ہے اور امامت کا دریا ان کے نزدیک نبوت سے بڑھا ہوا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا مقامی شورہ تھی حضرت آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا تو تمام لوگوں سے مشورہ لینے کا موقع نہیں تھا اور شورہ پورے عالم اسلام کے بڑے لوگوں کو نہیں بلایا گیا ایسا ہی معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہوا کہ اس وقت جو امیر معاویہ کی شورہ تھی ان سے مشورہ کا منقید کیا گیا اور یزید کو علی مقرر کیا گیا حضرت امیر معاویہ نے اپنی دور رس نگاہوں کی بنیاد پر یزید کو تلقیم بھی کی تھی کہ چار لوگوں کو عراق والے تمہارے خلاف کھڑا کریں گے عراق حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اور ایک چوتھے حسین تو کہا کہ عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر ان دونوں سے تم تعارض نہ کرنا ان کو چھوڑ دینا یہ کر لیں گے خود بخود بیعت کر لیں گے ابن زبیر تم پر شیر کی طرح جھپتیں گے انہیں توڑ دینا جہاں تک حسین کا معاملہ ہے لوگ ان کو آپ کے خلاف شدت سے کھڑا کریں گے لیکن ان کے ساتھ تم اچھا سلوک اور بڑھتا ہو کرنا کشادگی اردرگزر سے کام لینا یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا اور یزید نے اسے یاد رکھا تھا چنانچہ جب یزید حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اب یزید کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کی جانے لگی مدینہ پر فوج کشی کی گئی مجھے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ مکہ والوں نے جو ہے بیعت نہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہاں حکومت کا اعلان کیا حجاج کو بھیج کر مکہ پر حملہ کیا گیا یہ ایک ناپسندیدہ واقعہ ہوا اور پھر وہاں فتح حاصل کی گئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے سولی پر لٹکایا گیا اس درمیان جب ابتدائی مرحلہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے اور آپ سے یزید کے نمائندوں نے آگر بیعت کا مطالبہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ تنہائی میں تم لوگ بیعت لینا چاہتے ہو یہ میرے لیے موافق نہیں ہیں لوگوں کے لیے سازگار نہیں ہیں لہذا میں علل اعلان بیعت کروں گا کل ہم سرعام کریں گے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کی بیعت یا خلافت امارت قبول نہیں ہے میں سرعام بیعت کروا یہ روایتیں موجود ہیں حوالے موجود ہیں چنان سے دوسرے دن نمائندے نہیں پہنچ سکے دوسرے دن نمائندے حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں کے پاس نہیں پہنچ سکے اور پھر رات میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف چلے گئے عمر وغیرہ کی غرص سے اس درمیان کوفہ والوں نے آپ سے مراسلت شروع کر دی خطو کتابت شروع کر دی یہ ابھی کی بات ہی نہیں تھی اس سے پہلے بھی یہ لوگ حضرت علی حضرت حسن ان لوگوں کی موافقت کا اعلان کرتے رہے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرنا چاہتے تھے اب مکہ جب تشریف لے آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یہاں خوب خوب خطوط آئے دو بوریاں خرجائن مملوعتین مملوعتین کا لفظ ہے روایت میں کہ دو بوریاں جس کو ہم تھیلے کہلے دو تھیلے بھر کے خط جمع ہو گئے تھے کوفہ والوں کے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں ہم آپ کے موافق ہیں آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو امیر بنائیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس معاملے میں جو ہے نواقف نہیں تھے لاعلم نہیں تھے کہ کوفہ والوں نے دہا دی جیسے میں نے بتایا کہ تقدیر کا ہونا ہو کر رہے گا ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تزبزب کا شکار تھے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ عنہ نے آ کر ان سے کہا کہ بھائی ہیں میرے پاس کوفہ والے آئے اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم وہاں چلیں ان کا ساتھ دیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کھائیں اور ہمارا بھی خون کرنا چاہتے ہیں یہاں ادھوری روایت ہے یہ شکیفائد اللہ کتابچے میں طویل روایت نکل کی گئی ہے تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اور دراصل ہمیں دعوت دے کر دھگا دے کر اپنے مفادات کی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہموم لاحق ہو گئے آپ فکر میں پڑ گئے کیا کیا جائے کیا قدم اٹھایا جائے کبھی ایک قدم آگے بڑھاتے کبھی ایک قدم پیچھے یہ جانتے تھے کہ کوفہ والے قابل اعتبار نہیں ہیں چنانچہ بالآخر انہوں نے کوفہ کے سفر کا ارادہ کیا اور جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کئی لوگوں نے منع کیا خود اہل بیعت کے لوگوں نے منع کیا یہ محمد بن حنفیہ جو ان کے بھائی تھے حضرت حسین کے اللہ تھی بھائی انہوں نے جو ہے منع کیا کہ مت جائیے یہ آپ کے لئے خطرناک ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے آ کر کہا یہ روایتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں شاید سب ہی مانتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اگر کوئی آپ کو پکڑ لوں آپ کے گریبان کو پکڑ لوں آپ کے سامنے لیٹ جاؤں الگ الگ روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں اور آپ رک جائیں گے تو میں ایسا ضرور کرتا کیونکہ یہ تیہ ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ خطرے کو دعوت دے رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ انقریب آپ اپنے بیوی بچوں کے بیچ جو ہے شہید کر دیا جائیں گے جیسے کہ عثمان غنی کو قتل کیا گیا کہ احساس دلا رہا ہے عمرہ بینت عبد الرحمن ایک صحابیاں ہیں انہوں نے جب سنا تو حضرت حسین کو تحریر لکھ کر بیجی کہ آپ برائے کرم کوفہ نہ جائیں میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ کا یہ جانا بہت خطرناک ہے بہت بڑا معاملہ ہے میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے البدائیہ ونیعیہ میں روایت ہے کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حسین بابل کے علاقے میں شہید کیے جائیں گے قتل ان کا مسرع ہوگا یعنی وہاں ان کو قتل کیا جائے گا مارا جائے گا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنے کے باوجود کہا کہ جب یہ تیہ ہی ہے میرا معاملہ اللہ کی رسول نے یہ بتایا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں مدینہ میں خوریزی نہیں چاہتا شیخ کفایت اللہ صاحب نے ایک نقطہ نظر اور بھی پیش کیا ہے اور کئی علماء نے اسے بیان کیا ہے میرے دوست بڑے محقیق محدثانہ انداز کی گفتگو کرنے والے ابو الفوزان کفایت اللہ صاحب سنا بھی لی حفظہ اللہ بڑے بہترین تحقیق پیش کی اور انہوں نے یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفا کا سفر کیوں کیا انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خطوب سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ان کا مقصد حضرت حسین کی طرح مسلمانوں میں اصلاح کرنا تھا کفا والوں کے اسرار کو دیکھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شرارت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں مجھے بولا رہا ہے میں جا کر ان کا اعتماد دلوں اور حضرت یزید کے ساتھ مل کر ان کے درمیان صلح کر دوں جیسے میرے بھائی حسین نے امیر معاویہ سے صبح صالحہ کر لیتا ان کی یہ بات کمزور نہیں ہے کئی لوگوں نے لکھی ہے حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارادہ انہوں نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات انہوں نے کئی روایتیں پیش کی البیدائیہ و النہایہ تاریخ طبقات ابن سعاد تاریخ مدینہ دمشق اور سیارو اعلام نوبلہ کئی حوالوں سے یہ خط منقول ہے اور پھر حضرت یزید کو جب ان کے سفر کا علم ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ اس گھر کے بڑے ہیں ہم نے سنا ہے کہ کوفہ والے انہیں ورغلا رہے ہیں خلافت کا جو ہے وعدہ کر رہے ہیں وفاداری کا ان کے کردار کو تو آپ پتا آپ کو علم ہے اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو اس سے بڑی قرابتداریاں مجروح ہوں گی اور بڑے مسائل پیدا ہوں گے آپ سمجھائیں آپ میرے نزدیک پہ سندیدہ ہیں اور اس گھر کے ایک بڑے آدمی ہیں سمجھدار ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ حسین جو جا رہے ہیں کوفہ تو آپ کی خلافت کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ خیر خواہی میں جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی اصلاح کے مقصد سے جا رہے ہیں اسی کی بنیاد پر یہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے محصول یہ مقصد جو ہے حضرت حسین نے حضرت ابن عباس کو بتایا تھا حافظ علاہ الدین یوسف شیخ عطیق الرحمان سنبھلی اور دوسرے کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی روایتیں اور باتیں آپ ملاحظہ پڑھیں کریں گے تو کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کوفہ جانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل ارادہ کیا تھا بظاہر جب کوفہ والوں نے اسرار کیا تو ان کے اسرار اور اس کی حقیقت کا کی تحقیق کرنے کے لئے اپنے چچا ذات بھائی مسلم بی نقیل کو انہوں نے کوفہ بھیجا یہ وہاں پہنچے اور لوگ کوفہ والوں سے بات کی کوفہ والوں نے اپنی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حد میں بیعتیں شروع کی اور روایتیں کہتی ہے کہ کم سے کم اٹھارہ ہزار بعض روایتیں کہتی ہے کہ تیس ہزار کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مسلم بی نقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اب ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں مانتا اگر ہم اس کو مانتے ہیں کہ حضرت حسین اصلاح کرنا چاہتے تھے تو حضرت حسن بھی تو صلاح کرنے سے پہلے کوفہ والوں سے بیعت لے چکے تھے جنگ کے لئے نکل چکے تھے کوفہ والے یہی سمجھ رہے تھے کہ جنگ کے لئے حضرت حسین کا بھی ممکن ہے یہ ارادہ رہا ہو اور یہ بات وزندار محسوس ہوتی ہے اور کئی ناہیوں سے اشاروں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف لڑنے یا خروج کے مقصد سے یا خلافت کے لئے حقیقت میں نہیں جا رہے تھے کئی ہمارے آن لوگ جب بیان کرتے ہیں تو لمبی لمبی باتیں کھیش کے کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اور پھر حضرت حسین نے جو ہے وہ باطل کی اعتاد نہ قبول کرنے کی مثال بیان کی اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ عجیب و غریب فلسفہ لوگوں نے جذباتی طور سے پیش کر دیا ہے یہ حق و باطل کی جنگ تھی ہی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نکل رہے ہیں ہاں جب آپ کو خط ملا حضرت مسلم بن عقیل کیا کہ ماحول ساتھگاہ رہا پا لیں تو آپ خاندان کی عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کوئی جنگ کرنے بچوں عورتوں خاندان کے لوگوں کو لے کے نہیں نکلتا اب قادسیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں بات کی خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ ہوا اور کوفیوں نے دھوکہ کیا ان کو قتل کر دیا ان کے بارے میں مخبیری بھی کی اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا لوگوں نے اور بلاخر ان کو قتل کر دیا گیا مسلم بن عقیل کو جب یہ حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں واپس چلوں واپس ہو جاؤ واپس ہونا چاہتے ہیں اندازہ لگائیے کہ ابھی مکہ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جا رہے تھے تو مکہ سے نکلنے کے وقت جو آپ کا ارادہ تھا ہاں وہ مسلم بن عقیل کی وفات کی خبر کے بعد بدل گیا اب لوٹنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایسی بات ہے حقیقت ہے جس کو صرف سننی نہیں شیعہ بھی مانتے ہیں اب لوٹنا چاہ رہے ہیں لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی اور بعض علماء نے لکھا کہ کوفہ کے کچھ لوگ لینے بھی آئے تھے ان لوگوں نے بھی کہا نہیں نہیں مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنا بدلہ لیں گے اور کوفہ میں جائیں گے اور ایسا ایسا کریں گے یا پھر ہم خود ختم ہو جائیں گے اور کوفیوں نے کہا کہ نہیں دیکھو مسلم بن عقیل کا معاملہ تھا لیکن آپ کا معاملہ الگ ہے خانوادہ رسول سے آپ کا جو معاملہ ہے آپ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں آپ کی حیثیت الگ ہے آپ چلیں گے تو بات کچھ اور ہوگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے اسرار پر بادل ناخاستہ آگے بڑھے اور پھر کچھ آگے جانے کے بعد دمشق کے راستے کی طرف مڑ گئے مکہ سے کوفہ جانے کے راستے پر کربلا نہیں پڑتا یہ بھی نوٹ کرنے کے لائق بات ہے جب وہاں سے دمشق کے راستے جہاں یزید تھے جو اس وقت دار الخلافہ تھا حضرت یزید رحمہ اللہ تھا اس کی طرف مڑے وہیں کہتے ہیں کہ خربن یزید سے بھی ملاقات ہوئی پہلے ایک ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوفہ چلیں کہا نہیں کہا آپ کیوں جا رہے ہیں کہا کوفہ کے لوگوں نے مجھ کو خطوط لکھ کر بلوائے بلایا خربن یزید نے کہا کہ آپ جس خط کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جانتا میں نہیں سمجھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ خطوط کا تھائلہ کھول کر بتا دیا جائے خربن یزید کو بتایا گیا وہ حیرت زدہ رہ گیا ہے لیکن کوئی تعارض نہیں کیا کوفہ کے ارد ارد پہرے تھے حتہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدانش مندی کرتے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کا جذبے کا لیاز کرتے ہوئے بھی راستہ بدل دیا لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں کربلا کے مقام پر تو یہاں عمر بن سعاد کے سریعے نے آپ کو گھیر لیا جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے یزید کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو حضرت حسن حسین سے قرابت بھی رکھتے تھے اور نرم دل انسان تھے ان کو بدل کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو بسرہ میں تھے بسرہ سے کوفہ بھیجا گیا اب یہاں انتظامات ہو رہے ہیں اس کی خبر ہو رہی ہے اور یہ عمر بن سعاد کی سرکردگی میں جو تکڑی نکلی تھی اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں گھیر لیا یہاں جب سامنا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب یہ دس محرم الحرام کی بات آشورہ جس کو کہا جاتا ہے محرم الحرام یہ تمہید میں چونکہ بار بار بات دہرہی آتی اس لئے میں نے یہ بات بیان نہیں کی تھی آپ اور ہم دو جملے میں یہ کہ محرم الحرام کی اور دستاریخ کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے یہ ایک بات قرآن سے ثابت اور دوسری بات کہ اس کی دسویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا روزہ رکھا کیوں رکھا اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فیرون اور آل فیرون کے پنجہ استبداد سے نجات دی اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو لہذا اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے یہود بھی رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی روزہ رکھتے تھے لیکن جب آپ کو مدینہ جانے کے بعد پتہ چلا یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو کہا کہ موسیٰ سے تعلق کا زیادہ حق دار تم سے تمہارے مقابلے میں زیادہ حق دار میں ہوں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے اور یہود کی مخالفت کے لئے آپ نے ایک سال پیشتر کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو دسویں کے ساتھ نبی کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو یہ اس کی شرعی حیثیت ہے اور جو واقعات بیان کے جاتے ہیں کہ اس دن جو ہے کشتی نوح جودی پر لگی اس دن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اس میں سے بعض تو حدیث نہیں ہیں بلکہ اقوال ہیں بعض ایسے ہیں جو ضعیف روایتوں پر مشتمل ہیں جو ثابت شودہ چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیں اور یہ پھر اللہ کی مشیعت ہوئی کہ اسی تاریخ کو واقعہ کربلہ پیش آیا اور یہ واقعہ کربلہ کب پیش آ رہا ہے دس تاریخ سن 61 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی دین مکمل ہو چکا اب آپ کی وفات کے بعد کوئی بھی واقعہ پیش آئے کوئی کتنا بڑا بھی انسان کوئی خواب دیکھ لے ہوئے کسی کی کوئی رائے ہو کوئی کسف کا دعویٰ کرے دین کے کسی مسئلے میں کوئی تبدیلی کمی بیشن نہیں ہو سکتی یہ مکمل دین ہے واقعہ کربلہ ہوا ہو یا کوئی بھی واقعہ اس کی وجہ سے دین اور شریعت کی کوئی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی اس کی وجہ سے محرم الحرام کی اور دس تاریخ کی حیثیت نہیں بدلے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حیثیت اس کی بتائی ہے وہ ہی رہے گی قیامت تک غیر مسلموں میں بھی اگر تیوار کے دن کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ایک دو سال تو چار سال سوگ مناتے ہیں اس کے بعد خوشی کے طور پر تیوار منانے لگتے ہیں ہمارے یہاں واقعہ کربلہ کو گزرے ہوئے تیرہ سو اسی سال گزر چکے تیرہ سو اسی سال ہر سال مسلمانوں نے آسووں کے دریابہ دیئے جو اسلام اور اسلامی تعلیم کے سری خلاف ہے رفض تسیعہ اور سوائی ٹولے کے منشعہ اور ایجنڈے کے این مطابق ہے اس کے وجہ سے اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا کیا جاتا ہے سیہ سنی میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ بڑھایا جاتا ہے اور معاملہ صرف آپس کی دشمنی کا نہیں ہے بلکہ عقیدوں پر ضرم لگا جاتی ہے کہ آپ کربلا کے واقعے میں پہلے متہم کرتے ہیں یزید کو یزید کو اگر آپ نے متہم کی تو بات صرف وہی تک نہیں رہتی بلکہ یزید کو مقرر کرنے والے امیر معاویہ ہیں جو صحابی رسول ہیں کاتیب وحی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادریں نسمتی ہیں اور ان کی فضیلتیں اپنی جگہ عمر فاروق عثمان غنی کے چہید گورنر ہیں اسلام کی خدمت کرنے والی شخصیت ہیں صحابہ کرام کے بہتمت شخصیت ہیں ان کو متہم کیا جاتا ہے کہ یزید کو انہوں نے مقرر کیا اب جب امیر معاویہ بھی بگڑ گئے متہم ہو گئے تو امیر معاویہ کو مقرر کرنے والے عمر فاروق اور عثمان غنی برقرار رکھنے والے عمر فاروق کو مقرر کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ صرف میں نہیں بیان کر رہا ہوں شیخ صلحفی صلحو دن یوسف نے عبید اللہ رحمانی صاحب نے اور دوسرے یہ عرب عالم کی کتاب ہے انہوں نے بھی بیان کیا کہ اس واقعہ کربلہ کو دروازہ اور راستہ بنا کر تمام صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہی مقصد ہے اور اس مقصد میں آج ربز و تشہیو کے ماننے والے کتنے کامیاب ہے سبائی ٹولہ کتنا کامیاب ہے کہ دیکھئے آج ہمارے ہندوستان میں آپ کو ایسے علماء جو بہت سے لوگ جن کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام پر نقد اور تنقید کر رہے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بات ہے ہم مجھ جیسا کوئی عالم اگر کسی گمراہ فکر اور نراف پر کسی کا نام لے لے کہ دیکھو یہ تحریکی ہیں یہ ان کی گمراہی ہے یہ ان کی خارجیت ہے یہ ان کا انکار حدیث ہے تو لوگ بلتے ہیں رہے دیکھئے نام لے کر کہہ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عثمان اگنی کا نام لے کر صحابہ کا نام لے کر کچھ اہل سنت ہونے کے دعوے دار جو ہے تنقیدے کرتے ہیں اور لوگ خاموش ہیں لوگوں کی پیشانی پر بل نہیں آتا ایمانی غیرت نہیں جاتی جبکہ جاگنا چاہیے یہ عقیدے کی بات ہے ایک صحابی پر اگر حرف تاہم تنقید اٹھایا جا رہا ہے تو آپ حقیقت میں قرآن کو نہیں مانتے حدیثوں کو نہیں مانتے صحابہ کے مقام کو نہیں جانا قرآن حدیث کے اولین راویہ کو نہیں جانا یہ بات پیسل گئی میری لیکن واقعات کی تناظر میں ہم پہنچے تھے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیرا گیا اب یہاں بہت سارے افسانیں گڑھے گئے بنائے گئے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے ہاں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں ابھی کئی پہلو باقی ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ ہے کربلا کے تعلق سے لوگوں نے بڑی تفصیلات خوب کہانیاں بنائیں افسانیں بنائیں اس میں اتنا جھوٹ پہلی بات تو یہ ایک اصولی بات جو اس خطاب کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ تاریخی روایتوں کی حیثیت کیا ہے کتنی بھی معتبر کوئی روایت اگر ہو بھی تو وہ قرآن حدیث کے بیان کے خلاف کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی حدیثوں کی حفاظت اور اس کے صحت و سقم کو پرکھنے جانچنے کی جو شرطیں رکھی ہیں محدثین نے مسلمانوں نے علماء نے اور اس کو چھاننے پھڑکنے کا جو میان رکھا ہے وہ تاریخ میں نہیں ہے ایک تو یہ اور پھر خاص طور سے کربلا وغیرہ کا معاملہ جو ہے تو اس میں تو رفض و تشیعہ کے لوگوں نے خوب 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 کہانیاں بنائی اہل علم نے بیان کیا آپ کئی لوگوں کی کتابیں علامہ حسان علیہ زہر کو دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور سے متعلق کریں گے تو نظر آئے گا کہ کربلا کا واقعہ جو حادثے کا حسانہ ہوا مقابلہ آرائی کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ زیادہ سے زیادہ دو سے ڈھائی گھنٹے میں ہو گیا حسین کہتے ہیں حضرت علامہ حسان علیہ زہر نے کہا شیخ عطیق الرحمان سنبھلی مبشر نظیری اور مبشر نظیر صاحب پاکستان کے ایک آل محقق ہیں اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حوال قرائن اور تفصیلات کو تحقیق کے انداز میں جانچیں گے تو معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا بہت مختصر رہا اور اس سلسلے میں جو تفصیلات پیش کی جاتی ہیں جو کہانی اور داستانیں گڑھی جاتی ہیں وہ زیب داستان کے لیے بڑھائی جاتی ہے اور مظلومیت کو بتانے کے لیے خاص طور سے عزادار شیعہ اور روافیس جو ہیں وہ اس کو خوب 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 بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جھوٹی روایتوں کے ساتھ اب یہاں تضادات بھی نظر آئیں گے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دین بھر بلکہ دین بھر سے زیادہ یہ معاملہ چلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملا میں نے اپنی تقریروں میں بیان کیا خود میں نے اپنے کانوں سے بعض شیعہ زاکرین کی تقریروں میں سنا وہ کہتے ہیں کہ شب آشور جب حسین مقتل کی طرف نکلے تو خیمے میں غسل کیا غسل کیا غسل تو پانی سے ہی کیا ہوگا اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پینے کے لیے ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی نہیں تھا بچے بلک رہے تھے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قطل سے ہونے سے کچھ پہلے غسل کر رہے ہیں یہ غسل کا پانی کہاں سے آ گیا محل وقوع کے اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پانی کے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہت قریب میں دریائے فرات موجود تھی تھوڑا تھوڑا کھوڑ دے پانی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے تو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ایسی چیزیں جو حقیقت میں نہیں ہیں ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلین کے سامنے تجویز پیش کی عمر بن سعید اس سے کہا کہ میں تمہیں تین تجویزیں تین شکلیں پیش کر رہا ہوں یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں بھیج دو مکہ مدینہ یا پھر مجھے مسلمانوں کی کسی سرحت پر بھیج دو میں وہاں اسلام کا دفع کرتے ہوئے مقابلہ آرائی کروں گا دشمنوں سے سرحت کی نگرانی اور تقروری کون کرتا ہے خلیفت المسلمین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس جملے اور اس شرط کو جو شیعہ بھی مانتے ہیں شیعہ بھی ان شرائط کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والوں میں ایک بھی شامی نہیں تھا ایک نئی متعدد شیعہ علماء نے لکھا ہے لیکن فائد اللہ صاحب نے اس کو کئی حوالوں سے نکل کیا عبداللہ کشمیری صاحب اور دوسرے رحمہ اللہ اور کئی علماء نے نکل کیا کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ جتنے قتل کرنے والے تھے کوفی تھے خود اہلِ بیعت کے لوگ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتلے سے پہلے جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اللہم افتح بیننا و بین قوم دعاونا لینسرونا و یختلوننا او کما قال کہ اللہ ایسے قوم اور میرے درمیان ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ مدد کریں گے اور اب چاہتے ہیں کہ قتل کر دیں حضرت حسین کی اس دعا سے یہ محفوظ ہے تاریخ کی کتابہ میں تاریخ تبری وغیرہ میں حضرت حسین کی اس دعا سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے بلایا تھا وہی لوگ قتل کر رہے ہیں کون لوگ تھے کوفہ کے لوگ یزید یا یزید کے لوگ نہیں تھے حضرت یزید کے بیانات ملتا ہے کہ وہ عزت و احترام کے ساتھ حضرت حسین کو بلانا چاہتے تھے حضرت حسین کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار نہیں تھا تعلید ہی تھی یہ بات کبھی ان کا انکار نہیں کیا یہ خاص بات دھیان میں رہا ہے ان کو باطل پرست نہیں کہہ رہے ہیں اب تیسری جو دلیل جو شرطیں پیش کر رہے ہیں کہ یا تو مجھے جہاں سے آئے ہوں بیٹھ دو لے چلو دمشق میں تاریخ جریر تبری مرانا کفایت اللہ حفظ اللہ نے ذکر کیا کہ اس میں حضرت حسین کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ مجھے یزید جو امیر المومنین ہے اس کے پاس پہنچا دو امیر المومنین کہا اب حضرت حسین جب خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں یزید کو تو حق و باطل کے جھگڑک کہاں رہا باطل کے خلاف جنگ والی بات کہاں رہی جو جوش میں لوگوں کو بیان کی جاتی ہے تو خیر یہ خط لکھا عمر بن سعید نے ان کی تجویز لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا اس نے جب یہ خط دیکھا بہت خوش ہوا تو کہا کہ یہ خط ایک ناسح اور مسلمانوں کا بھلا چاہنے والے کی طرف سے یہ تحریر ہو سکتی ہے خیرخواہ اور نیک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے لہٰذا میں ان کی یہ بات کو قبول کرتا ہوں یعنی میں یزید کے پاس بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں اب جب یہ خبر آئی کہ یزید کے پاس بھیجنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد بھی تیار ہو گیا یہاں تھوڑا روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ متبر شیخ جو خفایت اللہ صاحب وغیرہ نے پیش کیا یہ مجھے متبر لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پر تیار ہو گئے یہ سننا تھا کہ جو کوفی تھے ان کے حواس باختہ ہو گئے اور ان کو یہ خطرہ ستانے لگا کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے خطوط کا ڈھیر ان کے پاس موجود ہے اور جب یہ خطوط پیش کی جائیں گے تو ہماری خبر لی جائے گی لہذا حضرت حسین کا ختم ہونا اور خطوط کا ضائع ہونا بہت ضروری ہے چنانچہ ان لوگوں نے بہانہ بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا اور پھر ان پر حملہ کر دیا اس درمیان کچھ لوگ روکنے کی بھی کوشش کرتے رہے اور بعض روایتوں میں کہ حضرت حسین کی بیٹی تھی انہوں نے عمر بن سعید سے کہا کہ اے عمر بن سعید کیا تمہارے سامنے حضرت حسین کو قدل کر دیا جائے گا اور وہ رونے لگے اپنے آپ کو بے بس پاگر پھر ان پر حملہ ہوا ان کو شہید کیا گیا ان کا سر کاٹ کر مختلف جنگوں پر گھمایا گیا یہ تھوڑی دیر میں یہ واقعہ وقو پذیر ہو گیا اور ان کے ساتھ اور رفقہ میں سے بھی کئی لوگ شہید ہوئے خواتین اور کچھ کم عمر بچے یہ موجود رہے اب خواتین کو اور بچوں کو لے کر جب کوفہ لے جایا گیا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ روایتیں ثابت ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو کوفہ سے عورتیں باہر نکل کے بین اور بکا کرنے لگی چیخنے چلانے لگی ماتم کرنے لگی تو حتی سکینہ اور علی بن حسین جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں علی بن حسین ان کا نام تھا علی بن حسین نے کہا کہ اگر یہ لوگ رو رہی ہیں تو پھر قتل کس نے کیا انہوں نے ہی قتل کیا اور یہی ماتم کر رہے ہیں غور کیجئے ان میں سے کسی نے حضرت یزید کو جو ہے متاہم نہیں کیا اور پھر وہاں سے جب یزید کے گھر پہنچ آئے گئے اہلِ بیعت کے لوگ تو یزید رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ بڑے عزت و احترام کا سلوک کیا عبید اللہ اور ان لوگوں کو لانتان اور جو ہے برا بھلا کہا کوفہ والوں کی سرزنش کی اور ان لوگوں کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا حتی سکینہ باد نے کہا کرتی تھی کہ میں نے یزید سے زیادہ احسان اور اچھے سلوک والا آدمی کسی کو نہیں پایا اہلِ بیعت کی خاتون کہہ رہی ہیں سکینہ حتی زیرم نے کہا کہ یزید ہمارے اللہ کے رسول کی گھر کی لڑکیوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جائے گی ان کو لونڈی اور باندی بنا جائے گا کہا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو میرے بھائی کی بیٹی کہا ہمارے گان کی بالیاں بھی نہیں چھوڑی گئی حتی زیرم نے کہا کہ آپ لوگوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے دو گناہ تین گناہ کر کے میں اسے لوٹا ہوں گا اور پھر لوٹایا گیا جس نے اتنا نقصان بتایا کیا یہ معنی جائے کہ زیرم تو باطل پرست پلید جیسا کہ آج کہتے ہیں نوزباللہ جہنمی نوزباللہ کافر نوزباللہ شرابی اور نا جانے کیا کیا اس کے سامنے روئے گی اس کے گھر میں ہفتہ دنس دن قیام کرے گی اور پھر بعد میں اس کے انام و اکرام لے کر لوٹیں گی ناممکن بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا تو یزید کیاں مہمان کی طرح رہتے ہیں یزید کے گھر کی خواتین بھی ان کی عزت تو تقریم کرتی ہیں ان کو خصوصی طور سے قیام کروایا گیا اور پھر بہت سارے انامات دے کر اور کہا کہ ہم سے حضرت یزید نے کہا کہ تم اپنے حالات سے ہم کو باخبر کرتے ہیں کوئی بھی ضرورت ہو مجھے کہنا میں تمہارے بھائی کی طرح حاضر ہوں یہ واقعہ کربلا اور اس کے بعد کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا اب اس کو کہانی اور قصوں کے ساتھ خوب خوب بڑھا دیا گیا میں تھوڑا سے دو تین اختباسات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سٹھ ہجری میں واقع ہوا جس کو میں نے ارز کیا کہ آج تیرہ سو اسی سال تقریباً کموں بیش گزر چکے تقریباً چودہ صدیاں گزر رہی ہیں ہاں حضرت فاطمہ بنت حسین اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی خاندان کی وہ عورت جو کربلا کے واقعے میں موجود ہیں فاطمہ بنت حسین مستعد احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کو کوئی مسئبت اور تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے اور پھر وہ قدیم ہو جائے تو جب بھی اسے یاد کر کے اگر وہ انہا لیلہ و انہا الہ راجیوں کہے تو اللہ تعالی اس کو عجر دیتا ہے تازہ کرتا ہے اس کو نوحہ و ماتم والد ہے یہ اسی خاندانی ایک نشانی ہے اس دین کی اللہ تعالی نے یہ رکھی ہے جس کی محبت میں یہ نوحہ و ماتم کیا جا رہا ہے انہی سے روایتیں اس کے خلاف موجود ہیں تو مسلمان پر جب مسئبت آتی ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جب کوئی مسئبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا آج ہم جو کربلا کے شہدہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اسے حق و باطل کی جنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں تو کیا اس کے ذریعے سے ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں یہ دین اور شریعت میں مستحب ہے واجب ہے یا کوئی ایسا حکم رکھتا ہے یا اس کے ذریعے سے ہماری محبت کی تجدید اور محبت کا ثبوت ملتا ہے جو اہلِ بیت سے محبت ہونی چاہیے کہ ماضی کے لوگوں نے کیا یا ہم قاتلینِ عثمان کو سزا دے سکتے ہیں آج روافید اور اہلِ تشیعہ جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہ جو سنی ہیں یہ دراصل قاتلینِ عثمان کا ٹولہ ہے ہندوستان میں نوابِ عوض عوض اور دوسرے جو نوابان تھے یہ شیعہ تھے ان لوگوں نے سنیوں کے اندر یہ شیر باغ اور یہ اکھاڑا اور پھر تازیہ داری کے جو کچھ خاص رسمیں سبیل اور ایسی چیزوں کو رائش کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اکھاڑا جو سنی پہلوانوں کا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یزیدی ٹولہ ہے جو حضرتِ حسین کو قتل کرنے والے تھے اس کو تاثر یہ دیا اور تازیہ ان کے ذریعے سے ایسا بنائے کہ تربتِ حسین بنایا اس لئے کہ ان لوگوں نے دفن کیا تھا اور ایسے اور بھی مختلف قسم کے خفیہ قسم کے خیالات کے ذریعے سے ان لوگوں نے ایسی محرم کی رسموں کو جو ہے سنیوں میں رائش کیا کہ یہ یزیدی ٹولہ ہے یہ ان کے یہاں تقیے کے ساتھ میں یہ عبیداللہ رحمانی رحمہ اللہ نے اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اور تفصیل سے لکھا ہے میں نے سر سر ہی تذکرہ دیا تو یہاں تاثر یہ دیا جاتا ہے اور دلوں میں کینہ کپٹ کو بڑھا ہوا دیا جاتا ہے کینے کپٹ کو اس واقعے کے حوالے سے بڑھایا جاتا ہے ہم پر ہمارا جو موقف ہونا چاہیے اگر اس سلسلے میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ تلکہ امت ان کا خلط جو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا تلکہ امت ان کا خلط لہا ماں کسبت ولکم ماں کسبت یہ امت یہ قوم گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کیا ہے وہ اس کے حق میں ہوگا ہاں اور تمہارے لیے جو تم نے کامایا وہ تم کو ملے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا یہ اہل سنت کا موقف ہونا چاہیے اس آیت کی روشنی میں علماء صلیف و خلف نے بہت کچھ لکھا کہ جو مسلمان گزر چکے ہیں ہاں روایتوں کی صحت سکم کے بارے میں ہم ان پر جرہ و تعدل کرتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن واقعات کے سلسلے میں ہم لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کریں ان کے تعلق سے تفسیرے کریں کفر کے فتوے دےویں حق پرست اور باطل پرست کے فیصلے سنائیں یہ ہمارا حق نہیں ہے اور خاص طور سے صحابہ اور صحابہ کے دور کے لوگوں کے اور واقعات کے تناظر میں وہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو ان واقعات کو بنا کر جو لوگوں کے سینوں کو جو ہے قاتلین عثمان کے تعلق سے بغض اینات سے بھر کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ آج جو کچھ لوگ ہیں فلان اور فلان یہ قاتلین عثمان کا جو ہے وہ طبقہ ہے ہمارے لئے صحابہ اکرام کا اسوا بھی موجود ہے واقعہ اکربلا کے بعد بھی بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کوفہ والوں کے لئے بددو اور لانت کی اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کے غم سے ہی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ماتت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ازنا اللہ مقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کوفہ کے آ کر پوچھا احرام کی حالت میں کہ کیا میں مچھر مار سکتا ہوں تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو کامین احلی الاراق اراق کے لوگوں میں سے ہو صحیح بخاری میں ہے تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اس کو دیکھو یہ جو ہے ہاں مچھر کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے اور بیٹے کو جو ہے مظلومانہ شہید کر دیا قتل کر دیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی کانوں سے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ ہما ریحان عطایا فیجمین الدنیا کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن الرسین کے بارے میں کہا تھا اور مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس قسم کی مصیبت ہے تو یہ کہے ایسی مصیبتوں پر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں نہ کہ اس سے آگے بڑھ کر ہم جو ہے گال نوچے کیا ہے سینہ کو بھی کریں کپڑوں کو پھاڑیں ماتم اور نوحہ کی شکلیں اختیار کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ جو شخص ماتم کرے اپنے دامن کو پھاڑے بال کو نوچے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ اقتباس ملاحظہ فرمائے وہ کہتے ہیں کہ عربی کی عبارت ہے مطلح حسین کے ذریعے سے امت میں لوگوں کے لیے دو بیدتیں بڑی بڑی پیدا کی ایک تو یہ کہ بیدت الحسن من نوحی اومہ آشورہ آشورہ کے دن حسن غم اور نوحہ و ماتم کی بیدت کہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے گال پیٹے بدن پیٹے چیخ شلائے پکار کر روئے پیاس اور سبیل کا طریقہ اختیار کرے اور پھر مرسیہ خانی کرے مرسیہ پڑھے غم و اندو کا اظہار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھ کر جو سلف کو گالی دینے اور بلا بھلا کہنے اور ان پر لان تان کرنے کو اختیار کرتا ہے حزن و ملال کو رائج کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ قاتلین حسین کے نام پر ان سے ان کو اور ان کے تعلق ان سے تعلق رکھنے والے سلف یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اور آگے کہا اور پھر جو شخص گناہگار نہیں ہیں ان کو گناہگاروں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے اس حزن و ملال کے نام پر مروح و ماتم کے نام پر یہاں تک کہ سابقون اولون صحابہ اکرام کو گالی دی جاتی ہے برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کے قتل کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی خبروں کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے ایسے ملاوٹ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جس میں سے اکثر جھوٹ ہوتا ہے یہ اللہ مہم نے تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اکثر جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہے وقانا قصدو کہہ رہا ہے کہ جو شخص جس شخص نے اس چیز کو شروع کیا یہ آزاداری تازیہ داری نوہ و ماتم کا سلسلہ بہت بات کی پیداوار ہے معیزود دولہ نے ہندوستان میں کہتے ہیں تازیہ داری تیمور لگ نے شروع کی تو جس شخص نے یہ شروع کیا اس نے دراصل امت کے درمیان افتراخ اور فتنے کا دروازہ کھولنا چاہا یہ وہی سبائی ٹولہ قتل حسین اور کربلا کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں تھما بہت زیادہ وقت ہو گیا ورنہ آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے واقعات مسلمانوں کے خلاف تاریخ میں ملتے ہیں حسن بی سببہ نے ایک مصنوعی جنت بنائی تھی نوجوانوں کو لے جاتے وہاں شراب اور شباب کی لذت سے روشناس کراتا پھر نشے کی حالت میں باہر نکالتا اور کہتا کہ اباسی خلفہ کو تم مارو گے تو ہم تم کو پھر اسی جنت میں داخل کریں گے یہ لوگ پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ بنو اہلِ بیت کا بنو حاشم کا حق ہے نا اہلِ بیت کا حق ہے خلافت جب بنو عباس کا دور آیا تو ان کا مو بند ہو جانا چاہیے تھا سبائیوں کا کہ اب تو بنو عباس جو آگئے ہیں بنو امیہ نہیں ہے یہ بنو حاشم کی شاہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں فاطمہ کی اولاد ہونی چاہیے کیونکہ جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے تو بنو عباس کے دور میں یہ حسن بن سباہ پیدا ہوا یہ نوجوانوں سے قتل کروانے کی کوشش متعدد خلفہ اور عمرہ کا قتل کروایا گیا پھر جب بغداد میں مستعصم باللہ کی حکومت تھی ایک لمبے عرصے کے بعد بڑی کوششوں کے بعد مرزا توسی اور ابن الکمی نے ہلاکو کی فوج کو دعوت دی رومال پر بغداد کا پورا نقشہ گلیوں گلیوں کا نقشہ بنا کر دے جا اور ہلاکو کی فوج جب آئی تو انہوں نے اندر سے دروازہ کھولا اور پھر بغداد کی ایڈ سے ایڈ بجا دی گئی مطالبہ صرف یہ رکھا کہ مصر میں فاطمیوں کی کچھ دن حکومت قائم کر دی جائے جو بعد میں دو ڈھائی سال کے لیے دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت قتل عام کیا اور کعبہ میں گھس کر جو ہے یومت ترویہ کو حاجیوں کا افتواف کرنے والوں کا قتل کیا مسلمان عورتوں کی عبرو ریزی کی حجر حصوت کو اکھاڑ کر لے گئے مصر تقریباً بیچ سال تک وہاں رکھا تو ان لوگوں نے بغداد کا دروازہ کھولا اور پھر کتنا خطرناک معاملہ ہوا بغداد میں چھے سے لے کر نو لاکھ روایتیں ہیں نو لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی تین جو ہے مینار بنایا گیا مسلمانوں کی لائبریری کو جو ہے دجلہ کے پانی سے دھو دیا گیا دجلہ اور فرات کا ایک کا پانی خون سے سرگ ہو گیا ایک کا روشنائی سے سیاہ ہو گیا یہ ابنِ الکمی اور مردہ توسی اس کی دیواروں پر اہلِ سنت لکھا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو ابنِ الکمی پر لعنت نہ بھیجی یہ ان کا کارنامہ آج ایران کی ماتحتی میں آپ دنیا میں جتنے بھی واقعات دیکھیں اہلِ سنت کے خلاف سعودی عرب کے خلاف قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے خلاف اسلامی دعوت کے خلاف جہاں بھی دیکھیں آپ کو رفض و تشعیع کے ماننے والوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا یہ دائش ہو تحریکی ہو ساب رفضیوں کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں اور ان کا یہود و نصارہ سے دکھاوے کا جھگڑا ہوتا ہے ایٹمی طاقت بنایا جا رہا ہے ایران کو لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ہمیشہ سے دسمنان اسلام کی صف میں رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے بابری مسجد کے قضیہ میں آپ ہندوستان میں دیکھیں میر جعفر میر صادق کو دیکھیں یہ وحی رافضی اور سبائی ٹولے کے افراد ہیں بات لمبی سے لمبی تر ہوتی جا رہی ہے علامہ ابن تیمیہ نے جو یہاں بات کہی کہ اس میں بہت ساری جھوٹ بات ہوتی ہیں اور اس میں جو لوگ یہ کرتے ہیں کربلا اور ان کے عزداری کربلا کا تذکرہ اور عزداری کے طور پر کہے کے کہ یہ نہ تو یہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ بلکہ جزا فضا اور نوحہ و ماتم قدیم مسئبتوں پر کرنا یہ دین میں نئی چیز ہے اور ان عظیم ترین چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسی طریقے سے سرور اور فرح کا بھی یہ ایک چیز علامہ ابن تیمیہ کی دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا یہ بہت عظیم گناہ تھا اور اس کا کرنے والا اس پر راضی رہنے والا اس پر مدد کرنے والا یہ سب اللہ کی سزا کے مستحق ہیں اور اس کے امثال جو ہے اللہ دی استحق کو امثال ہو وہ ایسی سزا جس کے ایسا گناہ کرنے والے مستحق ہوتے ہیں لیکن آپ کا قتل جو ہے وہ لئی سبع اعظمہ یہ جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور سابقین اولین کے قتل سے بڑا معاملہ نہیں ہے علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات غور سے سنیے کہ اگر سے آپ کا قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن انبیاء کے قتل سے بڑا آپ کا قتل نہیں ہے سابقین اولین کے قتل سے بڑا آپ کا قتل نہیں ہے اور ان صحابہ سے بڑا قتل نہیں ہے جو مسائلما قذاب کی جنگ میں شہید کیے گئے اور اہود میں جو صحابہ کرام شہید کیے گئے اور جن کو بیر معونہ میں قتل کیا گیا اور جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل خاص طور سے وَالَّذِينَ قَتَلُوا أَبَاهُ عَلِيًا جن لوگوں نے حضرت حسین کے والد علی کو قتل کیا وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کافر اور مرتب ہیں حضرت علی کو قتل کرنے والے خارجی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت علی کافر اور مرتب ہیں اور جنہوں نے اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت علی کا قتل کرنا بہت بڑی نیکی ہے عبد الرحمان بن بلجم کا یہ عقیدہ تھا برخلاف ان کے جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اس لیے کہ یہ لوگ حضرت حسین کے قتل کا کفر کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور ان میں سے بہت سارے لوگ بلکہ اکثر حضرت حسین کے قتل کو ناپسند کر دے تھے اور اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے لیکن اپنے مقصد اور اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے حضرت حسین کو شہید اور قتل کر دیا جیسے کہ بعض لوگ ملکی اور سیاسی جنگ اور لڑائی کی وجہ سے اختدار کی جنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یہاں صاحب کتاب نے بیان کیا علامہ ابن تیمیہ کی اس عبارت کو اسی سے اور اس جیسی روایتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بہت ساری وہ باتیں جو اس بارے میں کتابوں میں درج ہیں وہ جھوٹی ہیں جیسے یہ کہنا کہ جب آشورہ کے دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو آسمان سے خون برسا ہر جگہ سرخی ہو گئی اور اس طریقے سے جبکہ ایسی سرخی کسی کے مرنے پر نہیں ہوئی یہ ایسی سرخی جیسے سورج کے ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آسمان میں شفق نظر آتا ہے یہ شفق کی لالی یا اس قسم کی لالی قدرتی اور طبعی طور پر ہوتی ہے سائنس والے اسے جانتے ہیں اللہم ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے تو واجب وہی ہے جو قرآن نے کہا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون والی پوری آیت پیش کی اور پھر اس کے بعد جو ہے مصطد احمد اور امام حضرت فاطمہ بینت حسین کی روایت ہے کہ کوئی مسلمان جسے کوئی مسئبت لاحق ہو اور پھر وہ اپنی مسئبت کو یاد کرے چاہے وہ پرانی ہو جائے اور پھر اس کو یاد کرنے کے بعد اثر انا و انہا لیلہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن جس دن اس کو مسئبت پہنچی ہے اس دن جیسا عجر و ثواب دیتا ہے صبر کرنے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کہنا میں نشانی ہے کہ اس سلسلے میں روایت کرنے والی شخصیت جو ہے وہ خود اہلِ بیعت کے خانوادے کی ہے اس کے بعد انہوں نے اگلے پیڈراف میں یہ بتایا کہ نوحہ و ماتم کرنا چیخنا چلانا مسئبت پر گلہ پھارنا کپڑا پھارنا اور یہ جو شیعہ حضرات نوحہ و ماتم کر کے اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں غلط تصویر یہ قرآن اور حدیث میں شدت کے ساتھ حرام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس کے لیے مناسب ہے کہ جب اسے یہ قتل جو حضرت حسین کا ہوا یہ سننے کے بعد اسے غم لاحق ہوتا ہے یہ مناسب ہے اس لیے کہ یہ سادات مسلمین اور علماء صحابہ میں سے تھے اور بنت رسول کے بیٹے ہیں جو کہ آپ کی بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی تھی وہ عبادت گزار بہادر اور سخی تھے حضرت حسین لیکن لَا يُحْسَنُ مَا يَفْعَلُوا شِيَا مِنْ اِذْعَارِ لیکن یہ اچھا نہیں ہے جائز نہیں ہے بہتر نہیں ہے کہ جو شیعہ کرتے ہیں جزا فضا کا اور حسن و ملال کا اظہار کرنا جس میں کے اکثر تسنو اور ریاکاری دکھاوا ہوتا ہے سیاہ کا پڑا پہننا اور نجانے کیا کیا جس کا دکھاوا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت اللہ میں ابن کسیر کر رہے ہیں کہ ان کے باپ جو ہیں حضرت حسین کے والد ان سے زیادہ افضل تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کو یہ لوگ ماتم کا مقام نہیں بناتے جیسے مقتل حسین قتل حسین کو بناتے ہیں اسی طرح ان کے والد جو جمعہ کے دن قتل کیے گئے مسجد کی طرف نکلنے پر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے سترہ رمضان کو لیکن ان کا ماتم نہیں منایا جاتا اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ یہ جو تھے علی رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ افضل تھے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک علی سے زیادہ فضیلت والے حضرت عثمان گنی تھے ان کو بھی جو ہے ان کے گھر میں محسور کر کے ایام تشروب میں شہر زی الحجہ میں جو ہے قتل کیا گیا ان کو نیچے سے اوپر تک جو ہے کارٹ دیا گیا لیکن لوگوں نے آپ کے قتل کے دن کو جو ہے ماتم کا دن نہیں بنایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور وہ عثمان سے بھی افضل تھے وہ بھی نماز میں محراب میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہتے فجر کی نماز جب ان پر حملہ کیا گیا اور وہ شہید کیے گئے لیکن لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان علی سے بھی زیادہ بہتر تھے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ان پر حملہ ہوا لوگوں نے آپ کے قتل کو بھی جو ہے ماتم نہیں بنایا اسی طرح صدیق رضی اللہ عنہ ان تمام لوگوں سے افضل تھے ان کی وفات کو ماتم کا وقت نہیں بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدے ولد آدم تھے دنیا اور آخرت میں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا سے جب اٹھایا وہ وفات ہوئی تو ان کو بھی لوگوں نے آپ کے وفات کے دن کو ماتم کا دن نہیں بنایا غور کرنے کی بات ہے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ایک عزوہ اہود اور بدر میں شہید ہونے والے تو جو ہے وہ کافیروں کے ہاتھ شہید ہوئے یہ مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہوئے حضرت حسین تو یہاں جو دیکھئے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے بھی تو بلوائی تھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کو قتل کرنے والے کون تھے یہ خارجی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان اگرچہ ہم کہتے ہیں اسلام سے خارج تھے اور وہ حضرت علی کو وہ کہہ رہے ہیں ایسے اور بھی کئی لوگ ہیں لیکن کسی کا ماتم منانے کو مسنون نہیں کیا گیا ہاں یہاں ایک آخری بات بہت اہمیت کی حامل کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اس واقعے کو پیش کر کے آج کل ہمارے یہاں تحریکی یا دوسرے بہت سارے لوگ لوگوں کو جوش دلاتے ہیں کہ دیکھئے حضرت حسین کے قتل اور شہادت میں ہمارے یہاں یہ سبق ہے کہ باطل کی اطاعت ہم قبول نہ کریں ان سے دب کرنا رہیں ان کے خلاف آواز بلن کریں خروج کریں حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں کے بارے میں میں نے جو باتیں کہی کہ نہ آپ لڑنے گئے تھے نہ آپ کا معاملہ خروج کا تھا موقع نہیں ہے مزید کہ میں اس کی تفصیل بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اس معاملے کو آج کل لوگ پیش کر کے جو خاص طور سے تحریکی اور ہمارے ہاں کچھ جوشیلہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ایخوانی ہو الجزائر کی تحریک ہو یہ لوگ کربلا کا واقعہ پیش کر کے اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ کو جوش جذبے سے بھرتے ہیں جہاد کرو سامنے لڑ جاؤ چاہے قتل کر دیے جاؤ دیکھیں حضرت حسین جا کر شہید ہو گئے حضرت حسین تو واپس لوٹنا چاہ رہے تھے حضرت حسین نے تو تجویز پیش کی تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو یزید کے پاس جاتے تو کیا ہوتا لوگوں نے اس پر بحث کی کہ سوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جاتے تو کیا ہوتا حضرت حسین آپ کا اکرام کرتے عزت کرتے اعترام کرتے مہمانی کرتے اور زیادہ سے زیادہ حضرت حسین اگر کوئی بات کرتے تو یہی کرتے جو حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ سے کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کوفہ جو گئے تھے بقول شیخ کفائت اللہ وہ حسن کی سنت کو زندہ کرنے گئے تھے اور یہ چاہتے تھے یہ بیان کرتے ہیں کہ سفین کی سنت زندہ کرنے گئے تھے سفین اور جمل والی سنت تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور جھگڑے والی تاریخ ہے جس سے اسلام کو مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا حضرت حسین بھی یہ چاہتے دے کہ صلح ہو تو یہاں جوش جذبے میں یہ کہا جاتا ہے اور حضرت حسین کو اور واقعہ کربلہ کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کو جو جہاد کے حوالے سے یا مسلمان حکام کے خلاف آواز بلند کرنے کے نام پر حضرت حسین کے عمل کو پیش کرتے ہیں یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے پہلی بات تو ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بزاتے خود نکلنے کے سلسلے میں متردد تھے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے جو کہ سادات اہل بیعت میں سے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت حسین اپنے حموم اور غمو سوچ و فکر میں جو ہے قائم رہے کبھی وہ ایک قدم آگے بڑھاتے اور سوچتے کہ مجھ کو ان کی پاس کوفہ والوں کے پاس جانا چاہیے اور کبھی ارادہ کرتے کہ نہیں مجھے یہیں خیام کرنا چاہیے یہ البدائی بن نہایی کے حوالے سے اس میں نقل کیا گیا ہے یہ پہلی وجہ کہ حضرت حسین خود متردد تھے دوسرے صحابہ اور آل بیعت نے تمام لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو خروج سے یا وہاں مکہ سے نکلنے سے منع کیا ہر جگہ منع کیا آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ والوں نے جب بیعت توڑی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نومان بن بشیر دوسرے لوگوں نے جا کر کہا کہ یزید کے ہاتھ پر تم نے بیعت کی تھی اب توڑنا جو ہے جائز نہیں ہے اللہ کی رسول اللہ کی فرمان ہے کہ اس سے بڑا لیکل غادرین لوائیوں مل قیامہ کہ قیامت کے دن ہر غدر کرنے والے دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس پر لگایا جائے گا تو اس سے بڑھ کر غدر کیا ہوا کہ ایک شخص کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے اور پھر اس سے پھر جاتے ہو حضرت ابن عمر نے لوگوں کو بھی کہا اپنے گھر والوں کو بھی سمجھایا یہ حضرت ابن عمر حضرت نومان بن بشیر حضرت عبداللہ ابن عباد جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے آج ہمارے ہاتھ جو لوگ یزید پر تنقید کرتے ہیں وہ سوچیں کہ صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اگر ہم اور آپ اتنے جری ہیں اتنے علم والے ہیں کہ یزید کی برائیوں کو جان رہے ہیں کیا صحابہ اس سے بے خبر تھے صحابہ اکرام بزدل تھے یا یہ جو آج لوگ بیان کر رہے ہیں جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر صحابہ اکرام کو اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا حضرت یزید کو جو ہے وہ امیر المومنین کی طرح قبول کر رہے ہیں حضرت حسین کو روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جماعت میں شریک ہو جائیں یہ معاملہ خطرناک ہے آپ کے ساتھ سازش ہوگی کوفہ والے آپ کو قتل کر دیں گے تو صحابہ اکرام نے آپ کو روکا یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نکلنے کے سلسلے میں ہم پر غالب آگئے اور میرے عمروں کی قسم لقدرآ فی ابیہ وآخیہ ابراہ کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے بھائی کے سلسلے میں عبرت دیکھی تھی اور اپنے ورآ من الفتنہ اور ایسا فتنہ دیکھا تھا اور لوگوں کا آپ کے کوفہ والے لوگوں کا حضرت علی اور حضرت حسین وغیرہ کے ساتھ چھوڑنے کو اس طریقے سے دیکھ چکے تھے کہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ جب تک زندہ رہتے ان کی طرف جاتے اور حرکت کرتے وہ آئیہ دخولہ اور ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ داخل ہوتے اس چیز میں جس میں لوگ داخل ہو گئے اس لیے کہ جماعت خیر ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حسین کو مکہ میں ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ خروج یہاں سے نکلنا کوئی رائے نہیں ہیں تیسری بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نکل گئے گان دے دی بازی لگا دی یہ تو جنگ مسلط کی گئی تھی سوائی ٹولے کا یہی مقصد تھا کہ یہ مل نہ سکے اور اس کی بنیاد پر اپنے مفادات کی اور دین میں انتشار پھیلانے کی روٹی سیکھی جائے یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ اہلِ بیعت کو مظلوم بتایا جائے اور ظالم بتایا جائے اب قتل کیا ہے ان لوگوں نے بلائیا ان لوگوں نے حضرت حسین کو مظلوم بتا رہے ہیں اور حضرت یزید کو ظالم بتا رہے ہیں دونوں طرف سے برائیاں اور مسلمانوں میں افتراق بیدا کرنے کی کوشش سارا کام یہی سوائی ٹولہ جیسے جنگ جمل اور جنگ سفین میں دونوں گروہ پر جنگ لادی گئی ایسے ہی یہاں بھی کیا گیا کہ یہ معاملہ لادا گیا اور اس کے بعد حضرت یزید کو اور اہلِ سنت والجماعت جماعت کو مجروح کیا جا رہا ہے بہرحال آخری عمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آخری معاملہ یہ تھا کہ جماعت کو لازم پگڑا جائے اور یہ معاملہ ترک کر دیا جائے جیسا کہ ان کے جملوں سے ظاہر ہے کہ مجھے یزید تک پہنچا دو یا سرحد پر بھیج دو یا جہاں سے آیا ہوں وہیں بھیج دیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ بعد میں یہی تھا کہ جنگ نہ کی جائے مسالحت کر لی جائے اور اس پر متفق ہوا جائے حضرت جب انہوں نے پیشکس کی تھی تو عبید اللہ بن زیاد نے چاہا بھی تھا لیکن بدبخت شمیر بن جوشن اس نے کہا کہ نہیں ہم ان کو یزید کے پاس نہیں بھیج سکتے یہاں تک کہ وہ ہمارے فیصلے پر نہ اتر جائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا تب شمیر بن جوشن فنان نقائی نے ظلمن آپ کو شہید کیا قتل کیا تاریخ دمشق وغیرہ میں یہ تفصیلات ہیں یہاں علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ اور نقل کر کے بات کو سمیٹتا ہوں کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام اہل نقل کے اتفاق سے حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا بلکہ ابن زیاد کو صرف یہ لکھا تھا کہ وہ ان کو ولایت عراق عراق میں جا کے کوئی حکومت بنانے سے روکے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ قانا یزنو انا اہل العراق کی انصروں ان کو یہ گمان تھا کہ اہل عراق ان کی مدد کریں گے اور جو کچھ انہوں نے خطوط میں لکھا ہے اس کو پورا کریں گے شنانچہ ان کی طرف مسلم بن عقیل کو اپنے بھائی کو بھیجا اور پھر یہ تفصیلات بیان کی ہے جو بار بار ذکر کی گئی ہے یہاں آخیر میں میں ایک بات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اسلام کے عزت اور طاقت کے دور میں ولادت پائے مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی مسلمانوں نے جو شروع میں اسلام آیا اسلام قبول کیا تو جو مشکتیں اٹھائی تھی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے قتل کیے گئے ستائے گئے جان مال سے ہاتھ دھونا پڑا یہ عظیم قربانیاتی تھی سابقوں اور اولون میں اور اس وجہ سے ان کے درجات بہت بلند ہیں محرم جب شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے آغاز میں جس چیز کو یاد کرنا چاہیے ہجرت کا واقعہ بھی ہے کیونکہ اسلام کی تقویم اور کلینڈر کی بنیاد صحابہ نے حد عمر کے زمانے میں اتفاق کے راہ سے ہجرت کو قرار دیا اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ سیرت تیبہ کے اندر ہجرت کا واقعہ سب سے عظیم و شان ہے اثرات خوائد اور نتائج کے اعتبار سے سب سے بڑا واقعہ ہے اسی کے بیج نے بدر ہنین اور دوسری فتوحات دیں اسی کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ سابقون الاولون نے جو عالی مقام پایا تھا اللہ کے پاس وہ سروع کی قربانیوں کی وجہ سے مخالفتیں ہوتی تھی یہ صبر و استقامت کے ساتھ جمع تھے لیکن مدینہ میں جو لوگ پیدا ہوئے جس میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں ان لوگوں کو ایسی مخالفت والا دور اور مشکت کے حالات سے نہیں گزرنا پڑا تھا علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے لکھا کہ انہوں نے دارِ کرامہ دارِ عزت میں ولادت پائی وہیں پلے بڑے ان کے پاس قوت تھی حضرت حسن حسین کو مسلمان ہونے پر یا دین پر قائم رہنے پر کوئی سطح نہیں سکتا تھا اب اللہ کی مشیعت یہ تھی جنت کے نوجوانوں کے سردار بننے والے ہیں اے اللہ میں ابن تیمیہ کے جملے لہٰذا ان کو عالی مقام عطا کرنے کے لئے انہیں بھی قربانیوں سے گزرنا تھا لہٰذا حضرت حسین کی جو ہے حسن رضی اللہ عنہ انہوں کا جو ہے زہر دے کر معاملہ ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ مظلومانہ شہادت والا معاملہ ہوا دراصل یہ جو مشکتوں سے گزرے یہ ان کے عالی مقام کے لئے اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا تاکہ وہ بھی سابقوں الاولون جیسے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے عالی مرتبے اور درجے تک پہنچ جائے اس میں پورے واقعے میں پوری اسلامی تاریخ میں وہی گروہ مجرم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کوشش کر چکا تھا ایک مرتبہ زہرالد بکری کا گوشت پیش کر کے ایک مرتبہ بنو نظیر میں جب آپ گئے تو اوپر سے چکی کا پاڑ جو ہے گرا کر ڈالنے کی کوشش کی حضرت جیبریل کے ذریعے سے خبر ملی اور آپ وہاں سے اٹھ کر آئے یہ یہودیوں کا گروہ تھا پھر مجوسیوں نے حضرت عمر کو شہید کیا پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی اہل بیت حضرت علی ان لوگوں کو مسلمان کہلانے والے ان سوائی ٹولے کے لوگوں نے قتل کیا مسلمانوں میں آپس میں خوریزیاں پھیلائی فرقہ بندیاں پیدا کی جھوٹی حدیثوں کا دور دورہ کیا نئے نئے عقیدے مسلمانوں میں پھیلائے آل بیت کی محبت کے نام پر بہت سارے فرقے جو ہے ان سے پھوٹے تصوف کے مختلف شاخے نکلی باطنیاں کے مختلف فرقے نکلے جو آج بھی قرامتہ محمرہ اور کیا کہتے ہیں دروز اور ایسے ناموں سے پائے جاتے ہیں عالم اسلام میں خارجی بھی انہی کے جو پروردہ ہیں اور ان لوگوں نے پورے اسلامی تاریخ کے چہرے کو مسک کر کے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے اگر آج بھی کوئی شخص کوئی مسلمان کوئی حکومت صحیح کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہود و نصارہ بعد میں آتے ہیں پہلے یہ لوگ آ کر جاسوسی کرتے ہیں مسلمان چہرے کے ساتھ مسلمانوں میں نفاق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں یہ بات میں ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے گھر گھر تک ان کے اثرات موجود ہیں آج مسلمان عالم اسلام میں ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں ان خبروں میں جو لوگ مسلمان اور اسلام کے دشمن ہیں ان کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے ایران ترکی صوفی اور فلاں فلاں جو بیدتی ہیں ان کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں جو توحید کے علم بردار ہیں جو دین کے خدمت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا سے لے کر بڑے بڑے میڈیا تک وہی چیزیں نظر آئے گی جو یہود و نصارت چھاپنا چاہتے ہیں یہ بھی سوائی فکر اور یہ جو کربلا اور اس سے پہلے کے واقعات جنگ جمل جنگ سفین میں ان کا ایجنڈا تھا اسی کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچائیوں کو سمجھنے اور سچائیوں کو قبول کرنے کی توفیق عدا فرمائیں آج ہمارے گرد و پیش میں یہ جو باتیں میں نے کچھ بیان کی اور بہت ساری باتیں باقی رہ گئی کچھ نہ کچھ گوشے باقی ہیں جیسے یزید سے مطالق جو فضیلت کی دعائیں ہیں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ آج ہمارے 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 کچھ علامہ لوگ پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ یزید نے پہلا حملہ نہیں کیا تھا وہ انجینئر صاحب اور فلاں اور فلاں ہاں کتابیں لکھی ہیں شک فائد اللہ کی بڑی مفید کتاب اردو زبان میں ہمارے یہاں دستیاب ہے انہوں نے بتایا کہ قسطنطنیہ یا روم کے علاقے پر جو ہے پہلے کچھ لوگوں نے حملہ ضرور کیا لیکن قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ وہی اسی فوج نے کیا جو یزید رحمہ اللہ کی سرگردگی اور سپے سالاری میں گئی تھی لہٰذا بخاری کی اس روایت میں جو سب سے پہلے کون سا شہر کہا گیا حدیث میں کہ نصارہ کے شہر پر جو حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہوگا یعنی ان کی بخشش کی جائے گی اس کا مصداق حضرت یزید بھی بنتے ہیں صحیح بات یہی ہے لیکن اب لوگ اس کو بھی رت کرنے سننی لوگ اس کو رت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں اس سے پہلے تو فنا جا چکا تھا ڈیما جا چکا تھا تو گئے ضرور تھے قسطنطنیہ پر کئی لوگ گئے لیکن قسطنطنیہ پر پہلا حملہ یزید کی فوج نے کیا تھا ایسی اور بھی فضیلت کی باتیں ہیں اور جو چیزیں ان کے خلاف میں بیان کی جاتی ہیں وہ جھوٹی روایتیں ہیں اب محرم سے متعلق بہت ساری خرافات بہت ساری بیدتیں بہت ساری دعائیں لوگوں نے بڑھا کر میڈین انڈیا والی جو لوگوں میں پھیلا رکھا ہے اتنی غلط روایتیں اتنی جھوٹی باتیں کہ اگر آج آپ سچی باتیں پیش کریں گے تو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سیدھی سی بات یہی ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں قرآن حدیث کا جو موقف ہے اس کے روشنے میں اگر آپ نہیں بھی بولنا چاہتے تو کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں تفسیرہ کریں ایک کو برا اور ایک کا اچھا بولیں یہی کہیں جو قرآن نے کہا تیل کا امت ان کا خلط لہا ما کا ثبت ولکم ما کا ثبت یہ امت گزر چکی اس نے جو کیا وہ اس کے حق میں ہے اس نے جو کمایا تم جو کما ہوگے تمہارے حق میں ہے تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین وصال اللہ علیہ نبینا محمد